بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو میں آج ایک ایسا ناول پیش کرنے جا رہا ہوں جو سسپینس، اسپانوی، ایکشن، اڈوینچر اور لمہ ولمہ حیرت کی وادی میں ڈوپتا ہوا یہ ناول یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ضرور پریس کر دیں عمران اپنے بیڈروم کی اکبی دیوار کے ساتھ سر کے بل کھڑا اپنی مقصود ورجش میں مصروف تھا گرمیوں کے موسم میں وہ یہ ورجش اکبی ٹیرس پر کرتا تھا لیکن سردیوں کے دنوں میں اس ورجش کے لیے اپنے بیڈروم کے کالین پر ہی الٹا کھڑا ہو جاتا تھا سر کے بل کم مزگم آدھا گھنٹہ کھڑا رہنا عمران کی مقصود ورجش تھی جو وہ اکثر کرتا تھا صبح کی نماز اور پھر لانگ واقع کے بعد وہ تیسرا کام یہی کرتا کہ سر کے بل الٹا کھڑا ہو جاتا اور اگر سلیمان اسے ڈیسٹرب نہ کرے تو وہ اسی طرح کافی دیر تک الٹا کھڑا رہتا تھا ابھی اسے الٹا کھڑے ہوئے ہوئے دس منٹ ہی ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سلیمان اندر داخل ہوا سلطان صاحب آئے ہیں سلیمان نے اندر آتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا بڑی شو بہت خوب ہے بلکہ ذہ نصیب آج میں نے صبح صبح آئینے میں اپنا چیرہ دیکھا تھا اس لئے صبح صبح سلطان صاحب تشریف لائے ہیں تمہارا چیرہ دیکھو تو جھاڑو دینے والے سے ہی پالا پڑتا ہے عمران نے مسکرا کر کہا تو سلیمان ناک مو چڑھا لیں لگا اگر اجازت دوں تو انہیں اندر بلالوں سلیمان نے ناغوار لہجے میں کہا ہاں 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 دولت چل کر خود ہمارے قریب کھانے پر آ رہی ہے اور تم نے اسے ابھی باہر روکا ہوا ہے دیکھو ان کے ہاتھوں میں یقیناً بڑے بڑے نوٹوں کے بندل ہوں گے جو وہ مجھے دینے کے لیے لائے ہوں گے عمران نے کہا ہاں کیسی دولت وہ کھالی ہاتھ ہیں اب آپ کے ساتھ ساتھ مجھے ان کے لیے بھی ناشتہ تیار کرنا پڑے گا سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا یہ کیا بات ہوئی بادشاہ سلامت آئے ہیں تو وہ اپنے ساتھ زہر وزجوار کے بھرے ہوئے تھال نہیں لائے ہیں یہ بھلا کیسے ممکن ہے زمانہ لاکھ مہنگائی کا سہی زہر و زیوار نہ سہی نوٹوں کے بندل تو وہ بھرم رکھنے کے لیے لا سکتے تھے عمران نے جواب دیا میں نے بادشاہ سلامت کی آمد کا نہیں کہا یہ کہا ہے کہ سر سلطان آئے ہیں سنیمان نے مو بنا کر کہا ایک ہی بات ہے پرانے زمانے میں بادشاہوں کو سلطان بلکہ سلطان آزم بھی کہا جاتا تھا آج کے دور میں سلطان آزم سر بن گئے ہیں اور کچھ نہیں تو اپنے سر کا ہی برم رکھنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لائے ہوں گے عمران نے اسی انداز میں کہا میں انہیں لے آتا ہوں اس کے بعد آپ جانے اور سر سلطان جانے ویسے ایک بات بتا دیتا ہوں ہائی ناشتہ صرف ایک فرد کے لیے ہے اور وہ میں ہوں سلمان نے کہا اور مڑ کر دروازے میں گائب ہو گیا اگر آج کا ناشتہ صرف تمہارے لیے ہے تو پھر میرا کیا ہوگا کیا آج مجھے بغیر ناشتے کے دن گزارنا پڑے گا ویسے یہ سر سلطان کو صبح صبح کیا سو جی جو موں اٹھا کر چلے آئے ہیں اور وہ بھی کھا لی ہاتھ عمران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر کلا بازی کھا کر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا کھون چہرے پر جمع ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ کندھاری انہار کی طرح سرک ہو گیا تھا کچھ دیر تک وہ مقصود ورشش کرتا رہا تاکہ اس کی گردن کے پٹھے ارجسٹ ہو جائیں پھر وہ بیٹ روم سے نکل کر اندرونی رہ داری میں داخل ہو گیا کان ہے وہ احمق مجھے اتنی دیر ہو گئی ہے آئے ہوئے اور نواب صاحب کا پتہ ہی نہیں ڈرائنگ روم سے سر سلطان کی تیز اور گسیلی آواز سنائی دی با عدب با ملائزہ خوشیار نواب ابن انواب علی عمران بلد سر عبد الرمان کاندان چنگیز گان تشریف لا رہے ہیں عمران نے خود ہی چوبداروں جیسی آواز میں کہا اور پھر بڑے ہوئے اکڑے انداز میں رہنگ روم میں داخل ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو عمران نے رہنگ روم میں داخل ہوتے ہی بڑے مودبانہ انداز میں کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو کہاں تھے تم اور تمہارا چہرہ اس قدر سرک کیوں ہو رہا ہے سر سلطان نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف گسیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا آپ کی آمد کا سن کر میرا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے اور خون چہرے پر جمع ہو گیا ہے عمران نے بڑے سنجیدہ لیجے میں کہا اور ان کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا میری آمد کا سن کر نہیں یہ تمہارے الٹا کھڑا ہونے سے ہوا ہے تم ایسا کرو کہ اب یہ الٹا کھڑا ہونے کی ورچش چھوڑ دو ورنہ یہ بلڈ پریشر زیادہ بڑھ گیا تو تم بلڈ پریشر کے مزیز بن جاؤ گے مجھے دیکھو میں گزشتہ بیس سالوں سے بلڈ پریشر کا مریض ہوں جس نے میری صحت کے ساتھ میرا سکون بھی برباد کر رکھا ہے سر سلطان نے کہا ارے ارے آپ نے تو صبح صبح بماریوں کی پوری پٹاری کھول کر رکھ دیا برائے کرم یہ پٹاری شام کو کھولا کریں کیونکہ ہمارا جمع دار شام کو آتا ہے شام کو ساری بماریاں پٹاری سمیت اٹھا کر لے جاتا ہے اور باہر پھینک دیتا ہے عمران نے پوکلائے والیجے میں کہا تم نے خود ہی تو بلڈ پریشر کی بات کی تھی سر سلطان نے مسکرا کر کہا میرے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ کی آمد سے میرا سیروں کھونٹ بڑھ گیا ہے جسے میں نے انگریزی بھی بلڈ پریشر بڑھنے کا کہا تھا یہ جدید زمانے کا عداب کلت ہے اب آپ نہ سمجھیں تو میں کیا کروں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا جیسے کوئی استاد کسی گنزین جہن بچے کو سمجھانے کے تکلیف دے مرائل سے گزر راؤ اوہ اچھا تم واقعی جدید زمانے کے آدمی ہو لیکن اب برحل تم قدیم زمانے کے آدمی بننے کے لئے تیار ہو جاؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آیا ہوں سر سلطان نے کہا قدیم زمانے کا آدمی کیا مطلب کیا آپ مجھے جادوئی طریقے سے یا پھر کسی جدید ٹائم مشین کے ذریعے قدیم زمانے کی سہر کرانے لے جا رہے ہیں عمران نے حیرت پر لہجے میں کہا ایسا ہی سمجھ لو سر سلطان نے اسی طرح مذکراتے ہوئے کہا سوچ لیں جب ہم گزرے ہوئے وقتوں سے گزر کر واپس اس جدید دور میں آئیں تو کہیں آپ اپنا شجرہ نصب ہی نہ بول جائیں یا خود کو سر سلطان کہنے کے بجائے شہنشاہ سلطانی نہ کہنا شروع کر دیں عمران نے کہا تم میرے شجرہ نصب کی فکر چھوڑو اور سر عبد الرمان کی فکر کرو جن کا شجرہ نصب کی آئندہ کڑیاں جوڑنے کا بڑو گام بن رہا ہے سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا ڈیڈی کا شجرہ نصب کڑیاں کیا ان کے شجرہ نصب ہیں کوئی کڑبر ہو گئی ہے جو جنگیز کھان سے حلیکو کھان کے زمرے میں آگئے ہیں لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے بات تو ایک ہی ہے عمران نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا مجھے تم سے صاف صاف بات کرنا پڑے گی پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سر سلطان نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے کہا صاف صاف بات کرنے کے لیے آپ کو صاف سترہ ہونا پڑے گا کہیں تو آپ کے لئے واشروں میں پانی گرم کروا کر رکھ دوں عمران نے کہا تو سر سلطان بے ایک تحیل ہنس پڑے اس کی ضرورت نہیں ہے سر سلطان نے کہا تو پھر کس کی ضرورت ہے عمران نے اسی انداز میں کہا تمہارے ڈیڈی نے تمہاری شادی نواب شجاہ تعلی خان کی اکھلوتی بیٹی نواب زادی نور بانو المروف فوسکی سے ہتمی طور پر تیہ کر دی ہے سر سلطان نے انکشاف کرنے والے انداز میں کہا تو عمران بری طرح سے اچھل پڑا شا ش ش ش ش ش ش ش ش ش شادی ماں 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 میری شادی عمران نے باکھلائے ہوئے لجے میں کہا ہاں تمہاری شادی اور سر عبد الرمان نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے کہ اس شادی کے لئے میں تمہیں ہر صورت میں رازی کروں سر سلطان نے کہا ارے باپرے ایہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران نے اسی طرح بکلائے ہوئے لہجے میں کہا اور سر عبد الرحمن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم اس شادی کے لئے رضا ماندنا ہوئے تو وہ تم سمیش سارے خاندان کو گولی مار کر خودکشی کر لیں گے سر سلطان نے کہا آپ تو مجھے ڈرہ رہے ہیں عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا ہاں اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری والدہ اور تمہاری بہن سریعہ اس شادی کے خلاف ہیں لیکن سر عبد الرحمن کی دھمکی نے انہیں بھی خاموش کر دیا ہے سر سلطان نے انتہی سنجیدہ لہجے میں کہا فوکس کی سے شادی یعنی کہ اب مجھے پرانے زمانے کی کار سے شادی کرنا پڑے گی میری خیال میں اب ڈیڈی کو بھا گئی ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے ورنہ آج وہ میری فوکسی سے شادی قرار رہے ہیں تو کل کو وہ کسی بس سے میری شادی تیعہ کرا دیں گے عمران نے وہ بناتے ہوئے کہا فوکسی نہیں فوکس کی اس کا اصل نام نور پانو ہے پیار سے اسے سب فوکس کی کہتے ہیں سر سلطان نے جواب دیا نواب شجاعت علی خان کا حد اروابہ کیا ہے عمران نے پوچھا نواب شجاعت علی خان پاکشیہ کے قدیم جاگیر تارانہ کرانے سے تعلق رکھتے ہیں دارالحکومت کے گلٹ پھیلی ہوئی وسیع و عریض جاگیر اب بھی ان کی ملکیت ہے جن میں سنکڑوں مربع زریع ارازی لا تداد پھلوں کے بغات اور سیڈ فارم وغیرہ شامل ہے نواب صاحب گجشتہ بیس سالوں سے مستقل طور پر ایکریمیا میں رہتے چلے آ رہے ہیں سر سلطان نے کہا اگر وہ ایکریمیا میں رہتے ہیں تو ان کا یہاں کاروبار کون سنبھالتا ہے عمران نے پوچھا یہاں کا سارا کاروبار ان کے مینیجرز سر انجام دیتی ہیں سر سلطان نے کہا میس فوکسی اوہ میرا مطلب ہے ٹوسکی ارے نہیں کیا نام ہے اس کا ہاں یاد آیا میس فوکسی ان کی اقلوتی اولاد ہے عمران نے جان بجھ کر فوکسی کا نام بگارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ہاں اس کی والدہ اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی نواب شجاہت علی خان نے اسے بڑے لار سے پالا ہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی وجہ سے دوسری شادی بھی نہیں کی تھی اب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے توحیل مدد بہت پاکشیاں آئے ہیں سر سلطان نے کہا لیکن ان کا ڈیڈی سے کیا تعلق میرا مطلب ہے نواب صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میرا انتخابی کیوں گیا ہے عمران نے کہا تمہارے دادا آنیریبل سر جہاں داد خان اور نواب شجاہت علی خان کے والد نواب وجاہت علی خان آپس میں گہرے دوست تھے اس لئے نواب شجاہت علی خان نے یہاں پہنچتے ہی تمہارے ڈیڈی کا پتہ معلوم کیا اور پھر وہ اپنی بیٹی سمیت کوٹھی پہنچ گئے اور انہوں نے سر عبد الرمان کو ان کے والد کا ایک وعدہ یاد دھلایا سر سلطان نے کہا دادا چین کا وعدہ کیا مطلب عمران نے چونکر کہا سر جہاں دادا خان نے نواب شجاہت علی خان کے باپ وجاہت علی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کے بیٹے کے ہاں لڑکا ہوا اور سر جہاں داد کے بیٹے کے لہر لڑکی ہوئی تو وہ ان دونوں کی آفس میں شادی کرائیں گے اور اگر سر جہاں داد خان کے بیٹے کے گھر بیٹا ہوا اور ان کے بیٹے کے ہاں بیٹی ہوئی تب بھی وہ ان کی شادی ضرور کریں گے یہ وعدہ تمہارے ڈیڈی سر عبد الرمان اور سر سجاہت علی کے سامنے ہوا تھا دونوں اس وعدے کے گوابی تھے اور انہوں نے اس وعدے کو نبانے کے لئے اقرار بھی کیا تھا اب چونکہ سر عبد الرمان کے تم بیٹے ہو اور نواب شجاہت علی خان کے گھر بیٹی ہوئی تھی اس لئے وہ سر عبد الرمان سے اپنی بیٹی کے لئے تمہارا ہاتھ مانگ نہیں آیا ہے سر سلطان نے چواب دیا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ پہنچ لئے گڑشو تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈیڈی نے میرے رشتہ اجتواز کے لئے بک کرا دیا تھا عمران نے کہا ہاں سر عبد الرمان نے نواب شجاہت علی خان سے وعدہ نبانے کا آدھا کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے بزرگوں کا وعدہ پورا کریں گے اس لئے تمہاری اور نور پانوں کی شادی ہر صورت میں ہوگی سر سلطان نے کہا تو کیا ڈیڈی نے نواب شجاہت علی خان کو میری حقیقت نہیں بتائی کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں عمران نے کہا سب کچھ بتایا تھا انہوں نے کہ تم ان کے ناکھلف بیٹے ہو ڈاکٹری ایٹ کی آلہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود تم میں ایٹیکیٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے عوارہ گھرتی کرتے ہو اس لئے انہوں نے تمہیں ایک کوٹی سے نکار رکھا ہے اور تم ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہو جو تمہارے کسی دوست کا ہے سر سلطان نے کہا گڑشو پھر تو نواب شجاہت علی خان نے فوراں رشتہ تہہ کرنے سے انکار کر دیا ہوگا عمران نے خوش ہو کر کہا وہ شاید یہ سب سن کر انکار کر دیتے لیکن حیرت انگیز طور پر فوسکی کو تمہاری تمام منفی خصوصیات پسند آگئی ہیں نواب صاحب کو اپنی بیٹی کی کشی عزیز ہے اور پھر مسئلہ ان کے باپ کے وعدے کا تھا اس لئے انہوں نے تمام کھامیوں کو پس سے پشت ڈال کر رشتہ منظور کر لیا ہے اور دو ہفتوں بعد تمہاری شادی کے تاریخ بھی تیہ کر دی گئی ہے سر سلطان نے مزے لیتے ہوئے کہا تو عمران بے اکٹیار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا مطلب مجھے شہید کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں عمران نے ایک سرد احبہ کر کہا ہاں اب واقعی تمہاری شہادت کا وقت آگیا ہے سر سلطان نے ہسکر کہا لیکن مجھے دیکھے بغیر انہوں نے رشتے کی حامی کیسے پڑھ لی عمران نے کہا سر عبد الرمان نے انہیں تمہاری تصویر دخوا دی تھی اس تصویر کو دیکھتے ہی فوسکی تمہاری دیوانی ہو گئی تھی اور اس نے وہی اعلان کر دیا کہ وہ تم سے ہی شادی کرے گی ورنہ ساری زندگی کبھاری بیٹھی رہے گی سر سلطان نے جواب دیا اس لئے میں سلیمان ٹرالی دکیلتا ہوا اندر آ گیا ٹرالی میں چاہے کے ساتھ ناشتے کا بربور سمان تھا ارے یہ کیا تم نے تو کہا تھا کہ آج کا ناشتہ صرف تم ہی کر سکتے ہو پھر یہ سب کہاں سے آیا کہیں کسی ہمسائے کے کچن سے چوری تو نہیں کر لائے امران نے چونک کر ٹرالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ میں نے نہیں آپ نے کہا تھا خواہ مہا آپ نے کہی ہوئی باتیں مجھ پر نہ ڈال دیا کریں میرے ہوتے ہوئے بھلا سر سلطان جیسے معزز مہمان کے لیے ناشتے کی کمی ہو سکتی ہے سلیمان نے کہا لیکن یہ سب آیا کہاں سے امران نے کہا آپ کا برم رکھنے کے لیے مجھے اپنے ذاتی بینک کو ہوا لگوانا پڑی ہے سلیمان نے ناشتے کا سامان امران ہمیشہ تمہارے ناشتے کی تعریف کرتا ہے سر سلطان نے ہستے ہوئے کہا ان کی نظر ہمیشہ میرے ہی ناشتے پر رہتی ہے سلیمان نے مسکرا کر کہا اور خالی ٹریڈ گھلتا ہوا باہر نکل گیا اور سر سلطان ایک بار پھر ہس پڑے اب اسے میری منکوہ ہی آ کر ٹھیک کرے گی امران نے وہ بناتے ہوئے کہا منکوہ کیا مطلب سر سلطان نے چونکر کہا وہی میس ٹوسکی فوسکی یا کیا نام ہے اس کا فوسکی جب وہ میری منکوہ بن جائے گی تو وہی آ کر اس کا مجداد درست کرے گی امران نے کہا تو سر سلطان ایک بار پھر ہس پڑے اس کا مطلب ہے تم اس رشتے کے لئے رضا مندو سر سلطان نے چونکر کہا اب کیا کروں ڈیڈی نے آپ کو جو ذمہ داری سونپنی ہے اس کا تو بارحل برم رکھنا ہی ہے امران نے ایک سردہ بھرکر کہا اور ناشتے پر جگ گیا اوہ اللہ کا لاحق لاک شکر ہے کہ تم مان گئے ہو ورنہ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ تمہیں سمجھانے اور منانے کے لئے مجھے نجانے کتنے باپرن پھلنے پڑیں گے سر سلطان نے اتمنان کا تحیل سانس لیتے ہوئے کہا آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں رضا مند ہو گیا ہوں امران نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے سر سلطان نے اسے گھور کر کہا وہ تمہیں آگا سلمان پاشا کو شیر ببکی دیرہ تھا امران نے کہا شیر ببکی یہ کیسا مہابرہ ہے سر سلطان نے حرانہ کر کہا اب میں گھدر تو ہوں نہیں جو اسے گھدر بکی دیتا پھر ہوں شیر ہوں تو شیروں والے ہی دمکی دوں گا امران نے کہا تو سر سلطان ایک تحیل سانس لے کر رہے گئے تم جو مرضی کہو لیکن تمہیں برحال یہ شادی تو کرنا ہی پڑے گی سر سلطان نے قدر گسیلے ریچے میں کہا کیوں کیا یہ آپ کی گھدر ببکی ہے امران نے کہا تم جو چاہے سمجھو لیکن اس معاملے پر میں تم سے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا سر سلطان نے سر دلہجے میں کہا اس فوس کی بوس کی عمر کیا ہے امران نے کہا بیس سال کے لگ بگ ہے سر سلطان نے جواب دیا اور آپ کی عمر امران نے کہا کیا مطلب میری عمر کیوں پوچھ رہے ہو سر سلطان نے چونکر کہا بتائیں تو صحیح امران نے کہا فضول باتیں مت کرو مجھے معلوم ہے میری عمر پوچھ کر تم نے کوئی الٹی بات ہی کرنی ہے سر سلطان نے وہ بنا کر کہا الٹی نہیں میں سیدھی بات ہی کروں گا اور یوں یہ کہ میرا رشتہ کرانے کی بجائے آپ نواب شجاعت علی خان سے اپنی بات کیوں نہیں کر لیتے امران نے کہا تو سر سلطان چونکر اور گسیلی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا کیا اس عمر میں نواب شجاعت علی خان سے میں اس کی بیٹی کا رشتہ مانگو گا سر سلطان نے گسیلی لہجے میں کہا ارے ارے میں آپ کے رشتے کی بات نہیں کر رہا آپ کسی کو وقتی طور پر اپنا مو بولا بیٹا بنا لیں اور پھر اس سے فوسکی کی شادی کرا دیں گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی اور دو بڑے خاندان بھی ایک ہو جائیں گے امران نے بڑے شریفانہ لہجے میں کہا تو سر سلطان نہ چاہتے ہوئے بھی بے اکتیار ہنس پڑے اب میں مو بولا بیٹا کہاں سے لاؤں گا سر سلطان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا سلیمان کا ہاتھ پکڑ لیں شادی کلی تو اسی سال کے لئے بڑے بھی جوان ہو جاتی ہیں امران نے کہا تو سر سلطان ایک تحیل سانس لے کر رہ گئے تم ایک بار نواب شجاعت علی خان اور اس کی بیٹی سے مل کیوں نہیں لہیتے سوچ سکتا ہے کہ ملنے کے بعد تمہارے خیالات بدل جائیں اور نور بانو کی طرح تم بھی اسے پسند کر لو سر سلطان نے کہا تو کیا میں ان سے ملنے اکیلہ جاؤں گا امران نے کہا بہتر تو یہی ہوگا کہ تم اکیلے ہی مل لو سر سلطان نے کہا نہیں اکیلے ملنے میں مجھے شرم آتی ہے آپ میرے ساتھ چلیں بلکہ میں اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لے جاؤں گا جب تک میرے لئے ورشتے کی پسندیدگی کا اظہار نہیں کریں گے اس وقت تک میں اہامی نہیں بھرسکوں گا امران نے کہا اور لوگ کیا مطلب اور لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے سر سلطان نے چونکر کہا میں فون کر کے انہیں یہی پلا لیتا ہوں وہ آئیں گے تو آپ کو دی ہی انہیں دیکھ لینا امران نے مسکراتے میں کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے چیرے پر شرارت رکس کرتی ہوئی دہائی دیری تھی سر سلطان اسے چینل میں دیکھتے رہے پھر انہوں نے سر چھٹکا اور ناشتے پر چک گئے امران دوسرے میں کمرے میں گیا اور پھر کچھ دیر رہے بعد وہ واپس آیا کہاں گئے تھے سر سلطان نے پوچھا اپنے دوستوں کو فون کرنے امران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سرحلا دیا کیا دوستوں کو ساتھ لے جانا ضروری ہے سر سلطان نے پوچھا جی ہاں بہت ضروری ہے ان کی مرضی کے بغیر میں اقرار تو کیا کسی کو انکار بھی نہیں کر سکتا امران نے کہا میں سمجھا نہیں سر سلطان نے کہا جب وہ آئیں گے تو انہیں دیکھ کر آپ خود ہی سب سمجھ جائیں گے امران نے کہا اور پھر وہ ناشتے میں مصروف ہو گیا تقریباً بیس منٹ بعد ڈور بیل کی آواز سنائی دی آگئے وہ امران نے کہا اسی لمحے باہر سے قدموں کی آوازیں سنائی دیں شاید سلمان کچن سے نکل کر بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد دروازوں پر آہٹو کی آواز سن کر سر سلطان نے بیردن موڑی تو یہ دیکھ کر وہ بھری طرح سے چونک پڑے یہ کمرے میں سیگر سروس کے تین میں امران جولیا سبدر اور تنویر داخل ہو رہے تھے سر سلطان کو امران کے فلیٹ میں دیکھ کر وہ تینوں بھی تھٹک گئے تم نے انہیں بھلایا ہے سلام دعا کے بعد سر سلطان نے حیرت سے امران کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا نہیں انہیں یہاں چیف نے بیچا ہے کیوں جولیا امران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں چیف کی کال آئی تھی چیف نے کہا ہے کہ تم سر سلطان کے ہمراہ کہیں جا رہے ہو ہم تینوں بھی تمہارے اور سر سلطان کے ہمراہ جائیں جولیا نے جواب دیا تو سر سلطان نے بے اختیار ہونٹ پچھ لیے وہ سمجھ گئے کہ امران نے دوسرے کمرے میں جا کر سپیشل فون سے انہیں بطور ایکس ٹو کال کر کے یہاں بلایا ہے ٹھیک ہے جب چیف نے انہیں ہمارے ساتھ چلنے کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس پر کیا اعتراض کر سکتا ہوں سر سلطان نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے کہا جانا کہا ہے سفتر نے پوچھا میرا رشتہ دیکھنے امران نے جواب دیا تو نہ صرف سفتر بلکہ تنویر اور جولیا بھی چھونک پڑی جولیا نے عجیب سی نظروں سے امران کی طرف دیکھنا شروع کر دیا میں سچ کہہ رہا ہوں میرے ڈیڈی کی ڈیڈی یعنی میرے دادا جان نے بچپن میں ہی میرا ایک نواب ابن نواب کی بیٹی سے رشتہ تیہ کر دیا تھا اس نواب کا نام نواب شجاعت علی خان ہے جو بیس سال ایکریمیا میں رہ کر اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کرانے کے لیے لائے ہیں نواب صاحب نے ڈیڈی سے مل کر ان کے سامنے داداؤں کا کیا ہوا وعدہ یاد دلائے ہے جس پر ڈیڈی بھی رضا مند ہو گئے ہیں اور انہوں نے فورا نادر شاہی حکم سادر کر دیا ہے کہ وہ میری شادی نواب شجاعت علی خان کی اقلوتی بیٹی نور بانو المعروف فوسکی سے کرائیں گے اور اگر میں نے اس شادی سے انکار کیا تو وہ سارے خاندان کو گولی مار کر خود کشی کر لیں گے ڈیڈی نے مجھے اس شادی پر رضا مند کرنے کے لیے سر سلطان کی ڈیوٹی لگائی ہے ان کا کہنا ہے کہ خاندان اور اپنی جان بچانے کے لیے مجھے فورا اس رشتے کے لیے ہاں کر دینی چاہیے عمران نے انہیں تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو جولیہ کا رنگ بدل گیا جبکہ عمران کی باتیں سن کر تنویر کی آنکھوں میں جیب سی چمک آ گئی تھی تو کیا تم تیار ہوئے اس رشتے کے لیے جولیہ نے اس کی طرف رکت پری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اب کیا کروں ٹیڈی نے اس رشتے کو زندگی اور موت کا مسئلہ جو بنا دیا ہے عمران نے کہا تو جولیہ نے بے اکتہار ہون پچھ لیے تو کب ہو رہی ہے تمہاری شادی تنویر نے اپنی مسرد دبانتے ہوئے کہا بہت جلد بہت سمیں ایک نظر لڑکی دیکھنی ہے اس کے بعد چٹ منگنی اور پٹ بیا عمران نے کہا تو جولیہ اسے گھور کر رہ گئی سر سلطان کی مجودگی میں اس نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو کر رکھا تھا ورنہ عمران کی اس بات پر وہ شکیناً بڑک اٹھتی اور عمران کو کارٹ کھانے کے لیے دوڑ پڑتی تم یا وہ لڑکی پسند ہے جولیہ نے ہونٹ کارٹتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا اب میں نے اسے دیکھا نہیں ہے البتہ اس نے میری فوٹو دیکھ کر مجھے پسند کر لیا ہے اب مجھے اس لڑکی کو دیکھنے جانا ہے اور میں نے ہی چیف سے درکواست کی تھی کہ وہ تم تینوں کو میرے ساتھ بھیج دیں تاکہ میرے ساتھ ساتھ ایک نظر تم بھی اس لڑکی کو دیکھ لو ہو سکتا ہے میری کمزور نظریں اسے پسند نہ کریں لیکن اپنی بھابی بنانے کے لیے تم تینوں اسے پسند کر لو اب میں کسی اور کی بات مانو نہ مانو تم تینوں کی تو مانی لوں گا عمران نے کہا تو جولیہ گھرا کر رہ گئی کیا ہمیں ساتھ لے جانا ضروری ہے سفتر نے موں بناتے ہوئے کہا اسے شاید عمران کی یہ بات پسند نہ آئی تھی کہ اس نے چیف سے درخواست کر کے انہیں اس کے لیے لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے بلایا ہے ہاں تم سب میرے دوست ہو اور میری نظر میں رشتہ داروں سے زیادہ دوستوں کی امیت ہوتی ہے کیونکہ بعد میں تم سب کو ہی میری ہونے والی بیوی کو بابی کہنا ہے عمران نے کہا اگر انہوں نے تمہیں دیکھ کر نہ پسند کر دی ہے تو عمد تنویر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے انہوں نے عمران کی تصویر دیکھ کر اسے پسند کر دیا ہے اب بس عمران کی باری ہے اور عمران پسند کرے یا نہ کرے اسے برحال نور بانوں سے شادی کرنا ہی پڑے گی کیونکہ سر عبد الرمان نے اس رشتے کو اپنی انہا کا مسئلہ بنا لیا ہے سر سلطان نے کہا تو جولیہ اور سفتر نے بے اختیار ہون پیچھ لیے کیا امہ بی بی اس رشتے کی حامی ہیں سفتر نے سنجیدگی سے پوچھا سر عبد الرمان نے عمران کی والدہ اور اس کی بہن سرئیہ سے اس شادی کا ذکر کیا تو گھر میں ایک قیامت سی پرپاہ ہو گئی امہ بی اور سرئیہ نے سکتی سے انکار کر دیا جس پر سر عبد الرمان بگڑ گئی اور آخرگار امہ بی اور سرئیہ کو ان کے سامنے ہتھیار ڈانے پڑے اس بات سے تم سب صورتحال سمجھ سکتے ہو سر سلطان نے جواب دیا حیرت ہے امہ بی جو خالص افریدی پتھان کون کی حامل ہے وہ ڈیڈی سے ہار مان گئی یہ کیسے ہو گیا امیران نے حیرت پر لہجے میں کہا تمہاری بات درست ہے امیران بیٹا تمہاری والدہ سکت گصے میں تھی سر عبد الرمان نے معاملہ درست کرنے کے لیے مجھے کوٹھی بلا لیا تھا اور ان کے کہنے پر جب میں نے تمہاری والدہ سے بات کی تو وہ خاموش ہو گئی تم جانتے ہو کہ وہ میری بہت عزت کرتی ہیں اور میری کسی بات سے اقتلاف نہیں کرتی سر سلطان نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے حلال کرنے کے لیے چھوڑیاں تیز کرانے میں آپ کا ہاتھ ہے امیران نے کہا اب تم جو مرضی کہو میں نے تو بارہ حل جو کرنا تھا کر دیا اگر تم وعدہ کرو کہ ماں جا کر تم الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں سر سلطان نے کہا اوکی آپ ان سے باتیں کریں میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں جب کٹنے کا وقت آئی گیا تو پھر ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کا کیا فائدہ امیران نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر تیز تیز چلتا ہوا مناقہ کمرے کی طرف پڑ گیا اس کے جانے کے بعد جولیہ افسرودرہ نظروں سے تنویر اور سفدر کو ای طرف دیکھنے لگی جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ سر سلطان کی مجودکی میں وہ کیا کرے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سفدر سے کہا کہ وہ یہاں سے جانا چاہتی ہے لیکن سفدر نے اسے سمجھایا کہ سر سلطان کی مجودکی میں وہ ایسا نہیں کر سکتے اور پھر انہیں چیف نے یہاں بیجا ہے اس لئے انہیں حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصدق چیف کے حکم پر عمل کرنا ہی پڑے گا اس پر جولیہ کھاموشہ گئی تھوڑی دیر بعد امران واپس آیا تو اسے دیکھ کر نہ صرف سر سلطان بلکہ وہ تینوں بھی بوری طرح سے چون پڑے کیونکہ امران کے جسم پر اس کا مقصود ٹیکنیک کلر لباس تھا گہرے زرد رنگ کی پتلون جس پر پینٹ ماسٹروں کی یونیفارم جیسی گہرے سرک رنگ کی دو پیٹیاں اوپر سے نیچے تک موجود تھی گہرے نیلے رنگ کی کمیز جس پر سفید رنگ کے دہاگی کی طرح پتلی سی ٹائیر لہراری تھی اور گہرے سرک رنگ کا چھوٹا کور آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں والی گاغل جس کے شیشوں کا بیرونی رنگ گہرہ سرک تھا البتہ اندر سے ان کا رنگ براؤن تھا اور اس کی کمانیاں بٹی ہوئی رسی کے انداز میں بنی ہوئی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے دو بڑے بڑے شیشوں کو دونوں طرف سے رسی سے بان کر کانوں کے ساتھ منزلک کر دیا گیا ہو یہ کیسا لباس پہنا ہے تو نے سلسلطان نے مبناتے ہوئے کہا جبکہ اس کا لباس دیکھ کر سفتر اور جولیا کے ہنٹوں پر مسکرات ابرائی اور جولیا کو جیسے حوصلہ ہو گیا کہ عمران نے جان بوجھ کر ایسا لباس پہنا ہے تاکہ اسے دیکھ کر لڑکی ایویلے اسے ریجیکٹ کر دیں آپ کا بھرم رکھنے اور آپ کو شرمیندہ ہونے سے بچانے کے لیے میں نے ٹپ ٹاپ لباس پہنا ہے ورنہ اس سے بھی اچھے سوٹ بھی تھی میرے پاس عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا یہ کارٹون والا ٹپ ٹاپ لباس ہے تمہارا سر سلطان نے گسیلے لہجے میں کہا مجھے تو یہی ٹپ ٹاپ لگتا ہے آپ کہیں تو پتلون کی جگہ میں اس چانکیا پہن لوں عمران نے کہا چٹ اپ یوں نانسنس اس حالت میں تو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا میں سر سلطان نے گسیلے لہجے میں کہا دیکھئے جناب آپ نے ہی فرمایا ہے کہ میس فوس کی ایکریمیا پلٹ ہے تو ظاہر ہے اس کی خیالات بھی خالص ایکریمین ہوں گے اور آج کل یورپ اور ایکریمیا میں ایسے ہی لباسوں کا کریز ہے اس لباس میں فوس کی اور اس کا باپ مجھے فوراں پسند کر لیں گے اور اگر میں نے بزرگوں جیسا سیدھا سادہ لباس پہن لیا تو پھر آپ مجھے شکایت نہ کرنا کہ فوس کی اور اس کے باپ نے رشتے سے انکار کر دی گیا ہے عمران نے سر سلطان کو سمجھاتے ہوئے کہا اس باس سے مطلب کیا ہے تمہارا سر سلطان نے اسے تیز رنزروں سے گھوڑتے ہوئے کہا سیدھی سی باس ہے جیسا دیس ویسا بیس اگر میں تھری پیس سوٹ پہن کر آپ کے ساتھ چلوں گا تو مجھے آپ کی طرح مجھز سمجھیں گے اور یورپ اور ایکریمیا میں مجھز صرف بوڑوں اور بزرگوں کو سمجھا جاتا ہے مجھز لباس میں دیکھ کر فوس کی نے کہہ دینا ہے کہ سر سلطان کے ساتھ بوڑا کھامر کون کون آیا ہے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ لباس پہن کر آپ کا برہم رکھ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو شرمیدگی بھی نہیں ہوگی عمران نے کہا ہوں تم شاید ٹھیک کہہ رہے ہو آج کی لڑکے اور لڑکیاں پسند تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ لباس کرتے ہیں لیکن پھر بھی سر سلطان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو پھر جیسا آپ کہیں عمران نے شرارت پر علیہ جی میں کہا نہیں ٹھیک ہے چلو اسی لباس میں چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا سر سلطان نے ایک تحیل سانس لیتے ہوئے کہا تو عمران کے ہونٹوں پر شرارتیں مسکران ٹرینگ گئی جبکہ اس کی باتیں سن کر چولیا اور سفدر کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ عمران میز وقت گزارے کے لیے یہ رشتہ دیکھنے جا رہا ہے ورنہ اس نے جو ٹیکنک کلر لباس پہنا تھا اسے اس خلیے میں دیکھ کر نواب شجاعت علی خان تو کیا کوئی خسیارہ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا تھا جولیا کی آنکھوں میں امید اور اتمنان کی جلگ دیکھ کر سولیے پر کیا کومیٹس دے وہ بیرونی دروازہ کی طرف پڑے ہی تھے کہ اچانک دور بل بج اٹھی اب کون آ گیا عمران نے حیرت پر لیجے میں کہا وہ تیزے سے آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھول دیا جیسے ہی اس نے دروازہ کھلا اسے باہر تین سیاہ فام کھڑے دکھائے دئیے ان سیاہ فاموں پر نظر پڑھتے ہی عمران بے اکتیار چونک پڑا تینوں سیاہ فام ایک جیسے قد گارڈ کے مالک تھے ان کے جسم ورششی اور انتائی مضبوط تھے ان کے سرگنجے تھے اور انہوں نے آنکھوں پر سیاہ رنگ کے چشمے لگا رکھے تھے یہی نہیں انہوں نے سیاہ رنگ کے ہی تھری پیس سوٹ پہنے رکھے تھے البتہ ان کی کمیزوں کی رنگ سفید تھے اور ان کی کلے میں جو ٹائل لٹک رہی تھی وہ گہرے سرک رنگ کی تھی وہ جوزف کی قبیل کے معلوم ہو رہے تھے لیکن ان کے چیروں پر درشت کی دی اور خوفناک پن نہیں تھا بلکہ وہ انتائی مودبانہ انتاز میں کھڑے تھے اور ان کے ہنٹوں پر دل فرید مسکرات کیر رہی تھی فرمائیے عمران نے ان کی طرف حیرت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا سر سلطان اور عمران کے ساتھی بھی آگے بڑھ کر حیرت بری نظروں سے ان تینوں کی طرف دیکھ رہے تھی آپ علی عمران ہیں ان میں سے ایک سیاہ فام نے بڑے شائستہ لہجے میں کہا جو درمیان میں کھڑا تھا اس کا لہجہ کیر ملکی ضرور تھا لیکن انداز بہت محضبانہ اور مودبانہ تھا نہیں میں علی عمران احمد سی ڈی ایسی آکسن ہوں عمران نے اپنے مقصود لہجے میں کہا ہم نواب نگر سے آئے ہیں اسی آدمی نے کہا نواب نگر سے تمہارا مطلب ہے نواب شجاہ تلی کھان کی حسائب سے قصبے سے سر سلطان نے چونکر کہا جی ہاں ہمیں نواب صاحب نے بیجا ہے اس سیاہ فارم نے اسی طرح مودبانہ لہجے میں کہا لیکن کیوں اور تم ہو کون عمران نے حیرت پر لہجے میں کہا ہم نواب صاحب کے مشیر اور ان کے باڈی گارڈز ہیں میرا نام ماتو ہے یہ ریڈو ہے اور یہ ہے کماتا سیاہ فارم نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعرف کراتے ہوئے کہا لیکن تمہیں نواب صاحب نے یہاں کیوں بیجا ہے سر سلطان نے ان کی طرف گھوڑ سے دیکھتے ہوئے کہا نواب صاحب چاہتے ہیں کہ علی عمران صاحب جو ان کے دامات بننے والے ہیں نواب نگر میں آئیں اور نواب نگر اور نواب محل کی سیر کریں اور ایک بار ان کی لارلی بیٹی ہزار ہنسہ بائیس منس فوسکی سے بھی ملاقات کریں انہیں ہم تینوں کو قصوصی طور پر انہیں لینے کے لئے بیجا ہے اور ہم انہیں یہاں سے انتائی شیانے شان انداز میں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے آئے ہیں ماتو نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں اور سر سلطان کے چیرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابرائے حیرت ہے شادی سے پہلے ہی اتنا پروٹوکول کہ انواب صاحب نے میرے لئے یہ شاہ سواری بھیجی ہے عمران نے حیرت پر علیہ جی میں کہا جی ہاں آج کے دور کی شاہ سواری ہم آپ کے لئے جدید اور نئے مرڈل کی لیموسین لائے ہیں ماتو نے جواب دیا شاہنہ لہجے میں کہا آپ اکیلے چلیں گے یا یہ سب بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے ماتو نے انتہی اکلاک برے لہجے میں کہا ماں بدودلت کے ہمراہ شاہی دستہ بھی جائے گا عمران نے اس انداز میں کہا تو سر سلطان اسے تیز رذروں سے گھوڑنے لگے عمران نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور گردن اکڑا کر شاہن بے نیازی سے باہر آیا اسے باہر آتے دیکھ کر عمران نے کہا اور اسی طرح اکڑ کر چلتا ہوا فلہٹ سے نکل کر باہر آ گیا سر سلطان جولیہ اور اس کے ساتھی بھی سر چھٹکتے ہوئے باہر آئے اور عمران کے پیچھے چلنے لگے ماتو اور اس کے ساتھی عمران کے دائیں بائیں چل رہے تھے نیچے پہنچتے ہی یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیل گئی کہ سڑک کے کنارے سیاہ رنگ کی چم چماتی ہوئی لگزری اور لمبی لیمبو سین کھڑی تھی جس کے غالباً دس دروازے تھے اور اس کے پیچھے سیاہ رنگ کی دو گاڑیاں اور بھی تھی جو جدید مارڈل کی اور نہیں تھی اور ان دونوں سیاہ کاروں کے پاس چار چار افراد کھڑے تھے جو ماتو کے قبیل کے ہی معلوم ہو رہے تھے ان سب نے بھی سیاہ سوٹ پہن رکھے تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں جدید مشین پسٹل دکھائی دے رہے تھے جیسے وہ سب محافظوں لیمبو سین کار کے پاس ایک باوردی ڈرائیور کھڑا تھا جس نے سفید رنگ کی بیداغ یونی فارم پہن رکھی تھی اور اس کے سر پر ایک ٹوپی بھی تھی امران اور اس کے ساتھیوں کو سیاہ فارموں کے ہمراہ آتے دیکھ کر ڈرائیور نے آگے بڑھ کر تیزی سے ان کے لیے دروازے کھولنے شروع کر دیئے لیمبو سین کے اندر جیسے پورا جہاں آباد تھا اندر کا حصہ انتہائی قیمتی اور خوبصور سامان سے سٹنگ روم کے طرز پر سجایا گیا تھا امران کے کہنے پر سلسلطان اور پھر اس کے ساتھی کار میں سوار ہوئے اور پھر امران بھی اکڑے ہوئے انداز میں سوار ہو گیا اس کے کار میں سوار ہوتے ہی ماتو اس کے دونوں ساتھی بھی کار میں آگئے ان کے پیٹھتے ہی ڈرائیور ٹرائیونگ سیڈ پر بیٹھ گیا ان سب کے کار میں سوار ہوتے ہی پیچھے مجود سیاہ کاروں کے پاس کھڑے سیاہ فارم بھی کاروں میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں ان کی کاریں تیزی سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ جا رہی تھی کار کے اندر انتہائی محصور کن کشبو پھیلی ہوئی تھی اور ڈرائیور نے کار کا ٹیک آن کر دیا تھا جس سے کار کے مختلف حصوں میں چھپے ہوئے اسپیکروں سے ہلکی لیکن انتہائی مدر دھن پجھ رہی تھی یہ کیا بے سوری دن لگا رکھی ہے کوئی اور میوزک لگاؤ جس سے طبیعت ہی نہیں بلکہ روح تک پھڑک اٹھے عمران نے کہا یسر مانٹو نے بڑے اعترام بڑے لہجمیں کہا اور پھر اس نے ڈرائیور سے کچھ کہا تو ڈرائیور نے ٹسک بدل دی دوسرے لمحے کار میں جیسے بدروں اور چڑیلوں کی تیز اور دردناک آوازوں کا تفان اٹھ کھڑا ہوا والیم فل کرو عمران نے تیز لہجمیں کہا تو ڈرائیور نے والیم بڑھا دیا دوسرے لمحے اس کھوفناک شور سے کار میں جیسے تفان آ گیا سر سلطان جولیہ سفتر اور تنویر نے بے اکتیار اپنے کانوں پر ہر رکھ لیے لیکن عمران تیز آواز سن کر یوں خوش ہو رہا تھا جیسے وہ ایسی ہی تیز آواز میں میوزک سننے کا عادی ہو یہ کیا کر رہے ہو نانسنس آواز کم کرو بدروں اور چڑیلوں کے چیکنے چلانے کی آوازیں میری کانوں کے پردے پھار رہی ہیں سر سلطان نے تیز لاجے میں کہا چڑیلوں اور بدروں کا شور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب یہ جدید کھلائی دور کا میوزک ہے جسے آج کی نوجوان بہت پسند کرتے ہیں اس جدید اور کبصورت میوزک کو آپ چڑیلوں اور بدروں کا شور کہہ کر اس کی توہین کر رہے ہیں عمران نے مسکراتے میں کہا اللہ کی پناہ یہ میزک ہے سر سلطان نے کراہ کر کہا جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ملکہ ترنم اور شہنشاہ گزل کے گیت لگا کر ایکریمین پلٹ فوسکی کو نراز کر دوں تاکہ وہ مجھے فوراں ریجیکٹ کر دے تو پھر جیسے آپ کی مرضی عمران نے کہا اوہ اب سمجھتا ہوں اس لیے نوجوان بن رہے ہو بہرحال اس سے تمہارے ارادے کا پتہ چل رہا ہے کہ تم اس رشتے سے بھر واقعی رضا من دو چلو اسی خوشی میں چڑے لو اور بدروں کے اس شور کو میں بھی برداشت کر لوں گا سر سلطان نے مسرک بڑے ڈیج میں کہا میں چاہتا ہوں کہ ڈیڈی کو خود گشی کرنے کا موقع نہ دوں ان کا سایہ مجھ پر ہمیشہ قائم رہے لیکن جو آگے ان کی قسمت ظاہر ہے میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا کہ ان کے لئے فوسکی سے شادی کی حامی بھر لو عمران نے کہا تو سر سلطان بے اکتیار ہز پڑے جبکہ جولیا اور اس کے ساتھی عمران کی بات سن کر برے برے بھوم بنا رہے تھے گڑشو تمہیں واقعی اپنے ڈیڈی کا بہت کیال ہے سر سلطان نے کہا کیا کروں ان کا اکلوتا بیٹھا جو ہوں ان کے بات ساری جہداد میری ہی توانی ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات سنکار کر دوں تاکہ وہ مجھے اپنی جہداد سے آگ کر دیں اور ان کے جانے کے بعد بھی مجھے اپنے پٹیچر قسم کے فلیٹ میں بکاریوں کی طرح زندگی گزارنی پڑے عمران نے کہا چلو ابھی کوئی ایتو احساس ہے تمہارے دل میں سر سلطان نے ہستے بھی کہا ہونے والے بیوی بھی صاحب جہداد ہے وہ بدشکل بدحید اور بہوڑ مزاج بھی ہوئی تو کیا فرق پڑتا ہے اس کی دولت پر بھی تو میرا ہی حق ہوگا عمران نے کہا تو تم اس کی دولت کے لیے شادی کر رہے ہو سر سلطان نے چونکر کہا ظاہر ہے دولت ہے تو سب کچھ ہے دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں عمران نے بڑے فلسفیانہ لاجبی کہا بڑے گھٹیا خیالات ہیں تمہارے سر سلطان نے مو بنا کر کہا کہ احلات تو خیالات ہوتے ہیں جناب گھٹیاں ہو یا اچھے آپ کو تو کچھ ہونا چاہیے کہ میں آپ کے عزت کے لیے جا رہا ہوں اگر میں جانے سے انکار کر دیتا تو عمران نے کہا تو سر عبدرمان پیل سے پہلے میں تمہیں گولی مار دیتا سر سلطان نے مو بنا کر کہا تو عمران ہنس پڑا تب پھر آپ شکر کریں کہ آپ کے ہاتھ خون سے رنگنے سے بچ گئی ہیں ورنہ اس عمر میں کہا آپ میرے قتل کے جرم میں جیل میں سڑتے پھرتے عمران نے کہا تو سر سلطان نچاتے ہوئے بھی ہنس پڑے اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اچانک کار میں تیش سیٹی کی آواز ہو بری تو باٹو بے اکتیار چھوک پڑا سر کال آ رہی ہے اگر آپ کہیں تو میں کچھ دیر کیلئے میوزی کاف کر دوں یہ ماتو نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی مودبانہ لاجے میں کہا معبدولت کی طرف سے تو مکال سننے کی اجازت ہے عمران نے بڑے چھاہنہ لاجے میں کہا تو ماتو نے ڈرائیور کو اشارہ کیا ڈرائیور نے میوزی کاف کر دیا اس کے میوزی کاف کرتے ہی ماتو نے جیب سے جدید ساکت کا ٹرانس میٹر نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو ساٹو کالنگ ہیلو اوور دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی ییس ماتو اٹینڈنگ یو اوور ماتو نے انتہائی سرد لاجے میں کہا باس ہمارا تاک کب کیا جا رہا ہے اوور ساٹو کی آواز آئی تو نہ صرف ماتو بلکہ سرسلطان عمران اور اس کے ساتھی بھی چونک پڑے ہمارا تاک کب کیا جا رہا ہے کیا مطلب اوور ماتو نے انتہائی حیرت پر لاجے میں کہا ہم کافی دیر سے سفید رنگ کی ایک کیٹ لاغ کو اپنے پیچھے ہاتھیں دیکھ رہے ہیں باس اس کار میں چار افراد سوار ہیں اور یہ کار اکیلی نہیں ہے کار کے پیچھے دو بڑے جیپیں بھی ہیں انجنی میں چھے چھے افراد موجود ہیں اوور ساٹو نے جواب دیا تو ماتو نے بے اکتیار ہونٹ پچھ لیے کیا وہ مسئلہ ہیں اوور ماتو نے پوچھا بظایر تو ان کے پاس کوئی حسلہ دخائی نہیں دے رہا ہے لیکن وہ جس طرح ہمارے پیچھے آ رہے ہیں اس سے ان کے عزائم خطرناک معلوم ہو رہے ہیں اوور ساٹو نے جواب دیا کیا تم انہیں پیچھے آنے سے روک سکتے ہو اوور ماتو نے پوچھا یس بوس اگر آپ کہیں تو ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں اوور ساٹو نے جواب دیا اوکے روکو انہیں سا اوور ماتو نے کہا یس بوس ساٹو نے کہا اور ماتو نے اوور ہینڈال کہہ کر راکتہ منقطع کر دیا اس وقت ان کی کاریں مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر تھی جہاں دونوں اعتراف کھیتوں کے تحل سلسلے پھیلے ہوئے تھے ان کے دائیں اور بائیں کماد کی فصلیں تھیں جو خاصی پھالی پھولی ہوئی تھی کون ہے وہ لوگ جو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں امران نے ماتو کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے پوچھا میں نہیں جانتا ماتو نے کہا امران نے ہونٹ پنچ کر کھاموشی اختیار کر لی اکبی ونڈ سکرین سے انہیں پیچھے آنے والی دونوں سیاہ کاریں مل کر سڑک پر آڑے تیچھے انداز میں رکتی دخائی دیں وہ شاید اپنے پیچھے آنے والی کار اور جیپوں کو رکنے کے لیے راستہ بلاک کر رہے تھے سڑک پر دور واقعی ایک سفید رنگ کی کار اور دو جیپیں تیزے سے باگتی ہوئی اس طرف آتی دخائی دے رہی تھی مارٹو کے ساتھ ہی مشین پسٹل لے کر کاروں سے نکل کر کاروں کے پیچھے پوزیشن لے رہے تھے اور انہوں نے مشین پسٹل کے رکھ دو اور سے آنے والی سفید کار اور جیپوں کی طرف کر دیئے تھے ابھی وہ پیچھے دیکھ ہی رہے تھے کہ چانک ان کی کار کو زورتار چھٹکا لگا اور کار یک لکت رک گئی کیا ہوا تم نے کار کیوں رک دی مارٹو نے درائیور سے مہاتب ہو کر چکتے ہوئے کہا سامنے دیکھئے سائب ڈرائیور نے کہا تو ان سب کی نظرے سامنے اٹھ گئی اور یہ دیکھ کر ان سب نے ہونٹ پچھ لیے کہ سامنے سڑک پر ایک بٹا کنٹینر تھا کنٹینر کو سڑک پر اس طرح ترچھا کھڑا کیا گیا تھا کہ وہاں سے ایک موٹر سائیکل بھی نہیں گزر سکتی تھی کنٹینر کے پاس کوئی نہیں تھا وہاں گہری خاموشی مسئل دتی ہمیں گھیرا جا رہا ہے جلتی نکلو باہر مارٹو نے چھیکتے ہوئے کہا اسے مشین پسٹل نکال کر باہر کود گئے اور پھر وہ مشین پسٹل دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر احتیاط برے انداز میں چلتے ہوئے سامنے موجود کنٹینر کی جانب بڑھنے لگی ہمیں بھی کار سے نکل نہ ہوگا جلدی کرو نکلو یہاں سے عمران نے تیز لیڈی میں کہا اور تیزے سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اس کے ساتھیوں اور سرسلطان نے بھی کار میں سے نکلنے سے دیر نہ لگائی اور فوراں کار سے نکل کر باہر آگئے جولیہ سفدر اور تنویر کے ہاتھوں میں بھی مشین پسٹل نظر آ رہے تھے وہ چونکہ ایکسٹو کے حکم پر آئے تھے اس لئے ان کا مسئلہ ہونا یقینی تھا دائیں بائیں جیک کرو اور سلطان صاحب آپ میرے ساتھ آئیں ہری اپ عمران نے پہلے جولیہ سفدر اور تنویر سے اور پھر سرسلطان کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچ دے ہوئے کہا سرسلطان اس کے ساتھ ہو لیے عمران انہیں لے کر سڑک کے نشیب میں آیا اور کماد کی فصل کی طرف پڑ گیا آپ یہاں چھوک جائیں اور جب تک میں نہ کہوں آپ یہاں سے نہ نکلے گئے عمران نے تیز لہجی میں کہا تو سرسلطان نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے سے کماد کی کھیت میں گستے چلے گئے عمران ابھی انہیں کماد کی کھیت میں جاتے دیکھ ہی رہا تھا کہ چانک محول زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا عمران نے پلٹ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس نے بے ایک تیار ہونٹ پنچ لیے کہ ماتو کے ساتھیوں نے جن دو کاروں سے سڑک بلاک کی تھی وہ زبردست دماکوں سے بلاسٹ ہو گئی تھی دور سے آنے والی سفید کار کا ٹاپ کھلا ہوا تھا اور وہاں ایک لمبا تڑھنگا اور کسرتی جسم کا مالک نوجوان کڑا دہائی دے رہا تھا اس کے ہاتھ میں مزائل گن تھی اور اس سے دعا نکلتا ہوا دہائی دے رہا تھا اس نے ہی مزائل مار کر دونوں سیاہ کاروں کو ہٹ کیا تھا ماتو کے مسئلہ ساتھی چونکہ کاروں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اس لئے کاروں کے ساتھ ان کے بھی پرکشے اڑ گئے تھے اس لئے میں اس آدمی کے مزائل لانچر سے ایک اور مزائل نکلا اور بجلی کے سی تیزے سے لگزری لہمپو سین کار کی طرف لکھا جس میں عمران اور اس کے ساتھ ہی آئے تھے مزائل کار کے اپی حصے سے ٹکر آیا دوسرے میں ایک زوزدار تماکہ ہوا اور کار کے پرکشے اڑتے چلے گئے مزائل کار سے ٹکراتے دیکھ کر عمران نے فوراں چلانگ لگا دی تھی اور زمین پر گرتے ہی کمات کی فصل میں گس گیا ورنہ کار کے بلاسٹ ہونے سے وہ اس کے ٹکڑوں کی زد میں آلاتا ابھی عمران سنبھلا ہی تھا کہ ماحول یک لکت فائرنگ کی تیز آوازوں سے گونج اٹھا یہ سب کیا ہر ہو رہا ہے کون ہے یہ لوگ سر سلطان نے پریشانی کے عالم میں کہا شاید کسی کو میری شادی سے اقتلاف ہے اور وہ مجھے نواب نگر جانے سے روکنا چاہتا ہے عمران نے کہا تمہاری شادی سے اقتلاف کیا مطلب سر سلطان نے چونکتے ہوئے کہا ہمیں اس وقت گھیرے میں لے لیا گیا ہے جب ہم نواب صاحب کی کارز کے ہمراہ نواب نگر جا رہے تھے اگر حملہ آوروں کی دشمنی انکار سے ہوتی تو یہ نحام تک نہ پہنچنے دیتی کوئی ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق نواب نگر سے ہی ہو یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتے ہیں سر سلطان نے کہا عمران رینکر ان کے قریب آگیا تھا لیکن اس کی نظریں اردگرد کا بھرپور جہزہ لے رہی تھی میں نے کب کہا ہے کہ ان کا تعلق نواب نگر سے ہو سکتا ہے میں نے تو یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ کوئی ہمارے نواب نگر جانے سے روکنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ مجرموں کا تعلق کسی ایسے گروپ سے ہو یہ کسی اور وجہ سے ہماری راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے لیکن یہاں یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہ بات ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہم نواب نگر جا رہے ہیں اس بات کا نواب شجاعت علی خان اور اس کے گارڈز کو بھی علم نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ ہی آئیں گے شاید ہماری نگرانے کی جا رہی تھی اور جب دشمنوں نے دیکھا کہ ہم گارڈز کے ساتھ نواب نگر کے لئے روانہ ہو گئے ہیں تو وہ ہمارا تاپ کب کرنے لگی اور ہم پر حملہ کرنے کے لئے انہوں نے جان پوچھ کر ایسی جگہ کے انتخاب کیا جہاں ہم اپنی مدد کے لئے کسی کو بھی نہیں بلا سکتے تھے یہ جگہ عام طور پر وران نہیں رہتی ہے عمران نے اپنا تجدیہ پیش کرتے ہوئے کہا تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حملہ آور تمہیں نواب نگر جانے سے روکنا چاہتے ہیں تاکہ تم نور بانہ سے شادی نہ کر سکو سرسلطان نے حیرت پر علیجے میں کہا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ آوروں صرف نواب شجاعت علی خان کے کارس کو نشانہ بنانا چاہتی ہوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں فی الحال ابھی حتمی طور پر کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا آپ یہاں رکیں میں محول کا جائزہ لے کر ابھی آتا ہوں عمران نے کہا اور اس سے پہلے کہ سرسلطان اس سے کچھ کہتے عمران تیزی سے ہرنگتا ہوا سڑک کی طرف بڑھا اور پھر وہ جوکے جوکے انداز میں سڑک پر کھڑے کنٹینر کی طرف دوڑتا چلا گیا کنٹینر کے قریب میں کئی مسئلہ آفراد چھپے ہوئے تھے جو ماتو اور اس کے ساتھیوں اور عمران اور اس کے ساتھیوں پر مسلسل فائرنگ کر رہے تھے ماتو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جولیا اور اس کے ساتھی سڑکوں کے دائیں باہیں بکھر گئے تھے اور کماد کی کھیت میں چھپ کر جوابی فائرنگ کر رہے تھے جولیا اور اس کے ساتھی عقب سے آنے والی صفیت کار اور جیپوں سے نکلنے والے مسئلہ افراد سے مخابلہ کر رہے تھے جو کار اور جیپوں سے نکل آئے تھے اور مشین گنوں سے فائرنگ کرتے ہوئے ادھر ادھر دوڑ باگ کر رہے تھے عمران سڑک کے کنارے پر جوکے جوکے انداز میں دوڑ رہا تھا اس کے دائیں بائیں اور اوپر سے سائیں سائیں کرتی گولیاں گزر رہی تھی وہ شاید دشمنوں کی نظر میں آ گیا تھا اس لئے دشمن اس پر مسلسل فائرنگ کرنے لگے تھے عمران چونکہ اس سیچویشن کے لئے تیارہ ہو کر تو نہیں آیا تھا اس لئے اس کے پاس کوئی حسلہ نہیں تھا وہ تیزی سے دھڑتا ہوا اچھلا اور پھر اڑتا ہوا کمانڈ کے اس اسے میں پہنچ گیا جہاں ماتو اور اس کے ساتھی کنٹینر کے پیچھے دشمنوں پر فائرنگ کر رہے تھے عمران جیسے ہی آگے کچھ ہوا اسے ماتو دکھائی دیا جھگٹنوں کے بل جھگا مشین پسٹل سے کنٹینر کی طرف فائرنگ پر رہا تھا عمران ابھی ماتو کے قریب پہنچا ہی تھا کہ یک لقت ایک فائر ہوا اور دوسرے نمے محول ماتو کی تیز اور دھردناک چیک سے کونچھ اٹھا وہ اولٹ کر گرا اور چند نمے تڑپنے کے بعد ساخت ہو گیا عمران نے کچھ فاصلے پر موجود کمات کے پیچھے سے فائر ہوتے دیکھا تھا ماتو کے ساتھ ساتھ اس پر بھی فائرنگ کی گئی تھی عمران نے ماتو کو نشانہ بنتے دیکھ کر فوراں زمین پر چھلانگ لگا دی اور تیزی سے کروٹیں بدلتا ہوا دوسری سمت چلا گیا اس سے پہلے کہ کوئی اس طرف آتا عمران تیزی سے رینگتا ہوا آگے بڑھا اور ماتو کی قریب آ گیا ماتو مو کے بل گرا ہوا تھا اور اس کے گرد کھون کا تلاب سا بنتا جا رہا تھا عمران نے اس کے قریب آ کر سب سے پہلے اس کے گرے ہوئے مشین پسٹل پر قبضہ کیا پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ماتو کی گردن پر مقصود سنداز میں انگلیاں رکھ دی ماتو کی نبز ٹوپ چکی تھی گولی اس کے سر میں ماری گئی تھی جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا عمران نے ماتو کو سیدھا کیا تو ماتو کی آنکھیں کھلیوی تھی اور یہ دیکھ کر عمران حران رہ گیا کہ ماتو کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی ایسی حیرت جو ہلاک ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں موجود تھی جیسے کہ یقین ہی نہ ہوا ہو کہ وہ اس طرح گولیوں کا نشانہ بن سکتا ہے ماتو کے قریب وہی ٹرانس میٹر بھی گرا ہوا تھا جس سے وہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا تھا عمران نے فورن ٹرانس میٹر اٹھا لیا ٹرانس میٹر آن تھا اور اس سے میں سلسل ایک آواز آ رہی تھی جواب دو ماتو یہ سب کیا ہو رہا ہے کس نے حملہ کیا ہے تم پر بولو جلتی بولو دوسری طرف سے کہا جا رہا تھا بولنے والی کی آواز بے حد گھمبیر اور کرکتی جس سے عمران کو اندازہ ہوا کہ یہ آواز نواب نگر کے نواب شجاہ تلی خان کی ہو سکتی ہے ہیلو ہیلو میں علی عمران بول رہا ہوں عمران نے ٹرانس میٹر کا پتلنگ پریس کرتے ہوئے کہا ساتھی و تیزی سے کروٹ بدل کر سائیڈ میں ہوا اور پھر مشین پسٹل لیا تیزی سے ماتو کی لاس سے دور ہٹتا چلا گیا علی عمران یہ تم ہو بیٹا میں نواب نگر سے نواب شجاہ تلی خان بول رہا ہوں اوور دوسری طرف سے نواب شجاہ تلی خان کی پریشانی سے برپور آواز سنائی دی مجھے معلوم ہے ہم اس وقت خطرے میں ہیں نواب صاحب ہمیں مسئلہ افراد نے گھیر رکھا ہے اور وہ ہم پر مسلسل فائرنگ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے گارڈز کی کارے پر مزائلوں سے ہٹ کر دی ہیں اور اب وہ ہمارے گھرد گھیرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں اوور عمران نے کہا اوور عمران نے کہا اوہ میرے اللہ یہ کیا ہو گیا ریٹو اور کماتا کہا ہیں کیا وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں اوور نواب شجاہ تلی خان نے پریشانی کے عالم میں کہا نہیں وہ شاید ابھی زندہ ہیں اور میرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اوور عمران نے جواب دیا اب کیا پوزیشن ہے اوور نواب شجاہ تلی خان نے پوچھا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہمیں دشمنوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں ہے اگر ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو وہ بہت جلد ہمیں گھر لیں گے اور ہمارے پاس اصلہ بھی کم ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ دیر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں اوور عمران نے کہا تم فکر نہ کرو عمران بیٹے میں نے نواب محل سے مزید نفری بھیج دی ہے بیس افراد کا مسئلہ گروپ تمہاری مدد کے لئے آ رہا ہے تم بس اپنی حفاظت کو یقینی بناو باقی میرے آدمی سب کچھ خود کا اسنبال لیں گے اوور نواب شجیہ تلی نے کہا کب تک پہنچ جائیں گے آپ کے آدمی اوور عمران نے پوچھا وہ یہاں سے نکل چکے ہیں تم سے پہلے میری ماتو سے بات ہو رہی تھی اس نے مجھے لوکیشن بتا دی ہے تم نواب مگر سے زیادہ دور نہیں ہو تو زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں مدد آرے لگے مدد پہنچ جائے گی اور ہاں مسئلہ افراد کے ہمرا نواب محل کا سیکیورٹی انچار سلاٹھ ہو رہے تم اس پر برسا کر سکتے وہ تمہیں دشمنہ سے بچا کر نواب محل لے آئے گا اوور نواب شجیہ تلی کھان نے جواب دیا اسے علمہ میں تر تر ہٹ ہوئی اور بیشمار گولیاں عمران کے سر سے گزرتی چلے گئیں عمران جو سر اٹھائے ارد گرد کا جازہ لے رہا تھا اس نے فوراں سر نیچے کر لیا اور پھر وہ تیزے سے کروٹیں بدلتا ہوا سائیڈ میں ہٹتا چلا گیا پھر کچھ دیر بعد عمران کو کنٹینر کے دوسری طرف کہیں گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں سنائی دی ساتھی محول مشین گنوں کی تیز آوازوں سے بری طرح سے گونچنے لگا شاید آپ کی بیٹی ہوئی کمک پہنچ گئی ہے میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں اوور عمران نے کہا اوکے نواب شجیہ تلی کھان نے کہا تو عمران نے اوور اینڈال کہہ کر رابطہ منکتہ کر دیا عمران تیزے سے مڑا اور اس طرف پنگتہ چلا گیا جہاں از نے سر سلطان کو چھپایا ہوا تھا سڑک کے کناروں اور کماد کی فصلوں میں اب ہر طرف دوڑنے بھاہنے کی آوازیں سنائی دی رہی تھیں عمران کچھ ہی دیر میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں سر سلطان مجود تھی یہ دیکھ کر اس کے چیرے پر اتمنان آ گیا کہ سر سلطان بدستور کماد کی فصل میں دبکے ہوئے تھے اور کھیڑیس سے تھے آپ ٹھیک ہیں عمران نے ان کے قریب جا کر کہا ہاں میں ٹھیک ہوں ایک نئے سب ہو کیا رہا ہے یہاں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے دو مسئلہ گروپس میں زبردست تصادم ہو رہا ہو سر سلطان نے پریشانی کے عالم میں کہا جی ہاں میری نواب شجاہ تلی کھان سے ٹرانس میٹر پر بات ہوئی ہے ماتو نے انہیں کال کر کے یہاں کی صورتحال کے بارے میں بتا دیا تھا نواب صاحب نے مسئلہ افراد کا گروپ ہماری مدد کے لئے بیجا ہے وہ پہنچ گئے ہیں اور اب شاید حملہ آور ان سے بچ کر باغ رہے ہیں عمران نے کہا لیکن یہ حملہ آور ہے کون اور ان کا مقصد کیا ہے سر سلطان نے اسے انداز میں کہا اب میں کیا کہوں آئین میں اگر کوئی میرا عزیز ہوتا تو میں اسے بلا کر ان کے آنے کا مقصد پوچھ لیتا عمران نے مقصود لہج میں کہا تھوڑی ہی دیر میں فائرنگ کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور ہر طرف خاموشی سے چھا گئی پرنس عمران آپ کہاں ہیں میں راتھو اور ہوں نواب صاحب کی رہائشگاہ کا سیکیورٹی کا انچارج ہم نے دشمنوں کو مار بگیا ہے اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ اور آپ کے ساتھی اپنی کمین گاؤں سے نکل کر باہر آ سکتے ہیں اچانک ایک چکتی ہوئی آواز سنائی دی یہ نواب صاحب کا ہی آدمی ہے نواب صاحب نے مجھے اس کا نام بتایا تھا عمران نے کہا تو سر سلطان اس بات میں سر ہلا دیا عمران اٹھا اور اس نے انچی آواز میں راتھو اور اس کے ساتھیوں کو بتانا شروع کر دیا کہ وہ کہاں ہیں کچھ ہی دیر میں نہ صرف کئی مسئلہ افراد بلکہ جولیا اور اس کے ساتھی بھی دھوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئی راتھو اور ایک مقامی آدمی تھا جو بہت مضبوط اور قسرتی جسم کا مالک نوجوان تھا اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جولیا اور اس کے ساتھیوں کو مسئلہ دیکھ کر ان پر مشین دن نے تان لی لیکن عمران نے انہیں بتایا کہ یہ اس کے ساتھی ہیں تو راتھو اور اس کے ساتھیوں نے مشین گرنوں کی نالج جھکا لی راتھو کے ساتھ ماتھو کے سنوں ساتھی ریڈو اور کماتا بھی تھے جو معمولی زخمی دخائی دے رہے تھے ماتھو کہا ہے راتھو نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھی تھا ریڈو نے کہا ماتو ہلاک ہو چکا ہے عمران نے کہا تو راتھور اور اس کے ساتھی چونک پڑے اوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی لاش کہاں ہے راتھور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ہاں عمران نے کہا اور اس نے اس جگہ کی نشاندہی کر دی جہاں ماتو کی لاش پڑی تھی راتھور نے اشارہ کیا تو اس کے چند ساتھی بھاگ کر اس طرف پڑ گئے جہاں ماتو کی لاش پڑی تھی آپ ہمارے ساتھ آئیے ہم آپ کو اپنی حفاظت میں نواب محل پچائیں گے راتھور نے کہا لیکن یہ حملہ آور کون تھے اور ان کا نشانہ کون تھا عمران نے پوچھا ان کا ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے ہمارے آتے ہی وہ یہاں سے بھاگ گئے تھے راتھور نے کہا کیا ان کا بھی کوئی ساتھی ہلاک یا زکمی ہوا ہے عمران نے پوچھا میں نے اپنے آدمیوں کو ہر طرف حیلا دیا ہے ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا کہ ان کے کتنے آدمی ہلاک و زکمی ہوئے ہیں راتھور نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سرحلا دیا تم سب ٹھیک ہو عمران نے جولیا اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ہم ٹھیک ہیں جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آؤ اب نواب محل چلیں عمران نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سرحلا دیا اور پھر وہ راتھور کے ہمراہ آگے پڑھتے چلے گئے راتھور اپنے ساتھ دو کاریں اور تین چیپیں لائیا تھا عمران اور سرسلطان ایک کار میں بیٹھ گئے اس کار کی ڈرائیونگ پر راتھور بیٹھ لیا جبکہ دوسری کار میں جولیا اور اس کے ساتھی بیٹھ گئے راتھور نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دی اور پھر وہ کار موڑ کر آگے پڑھاتا لے گیا میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ آ کر تم سیگر سروس کے ممران کو اپنے ساتھ کیوں لائے ہو کیا تم میں معلوم تھا تو میں بھی مسئلہ ہو کر آتا عمران نے جواب دیا تو پھر ان تینوں کے یہاں ساتھ لانے کی وجہ کیا ہے سرسلطان نے پوچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں خاموشی سے فوسکی سے شادی کر لوں اور بعد بھی جب میری شادی کے بارے میں جولیا کو بتا چلے تو وہ آ کر مجھے اور میری ہونے والی بیوی کو غدل کر دے عمران نے کہا کیا مطلب سرسلطان نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ جولیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے عمران نے کہا جانتا ہوں وہ تمہیں پسند کرتی ہے اور تم اس کے اچھے دوستو اسے بلا تمہاری شادی پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے سرسلطان نے کہا آپ اعتراض کی بات کر رہے ہیں اگر میں بالا بالا شادی کر لیتا تو جولیا کی گولی ٹھیک میرے سر پڑھڑتی اور وہ مجھے دعوت والیمہ کرنے کا بھی موقع نہ دیتی میں نے اسے تنویر اور صفتر کو جان پوچھ کر بلایا ہے تاکہ آپ کے زبانی وہ کھل سن لیں کہ ڈیڈی میری نواب شجاہ تلی کان کی بیٹی سے شادی کرانے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں اور پھر آپ کی موجود کی میں انہیں مجھ سے کچھ کہنے کا حوصلہ بھی نہیں ہوگا جولیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ میں کس مجبوری اور کن حالات میں شادی کرنے پر مجبور ہو رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل پر باری سا پتھر رکھ لے ورنہ اس کے ساتھ آئے ہوئے اس کے بھائی بند اسے سمجھا سکتے ہیں میرے رکیبہ روز فید کو بھی حسنہ ہو جائے گا اور اس طرح میری اور میری ہونے والی بیوی کی جان بچ سکتی ہے دوسری صورت میں واقعی مجھے والیمہ کی دعوت دینے کا بھی موقع نہ ملنا تھا عمران نے کہا تو سر سلطان ایک تحیل سانس لے کر کھاموچ ہو گئی وہ عمران جولیا اور تنویر کی ٹرائی اینگل کے بارے میں جانتے تھے تھوڑی دور بعد راٹھوڑ نے ایک وسیع و عریض محل نمہ کوٹی کے شاندار پاٹھک کے سامنے کار روک دی اس کے پیچھے سفتر کی کار بھی روک گئی محل نمہ امارت کے ایک چوڑے ستون پر سیاہ رنگ کی چوڑی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر پیتل کے موٹے موٹے حروف میں نوا بحل کے الفاظ دور سے ہی چمکتے دکھائی دے رہے تھے کار رکھتے ہی سائیڈ پاٹھ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا گہر ملکی نوجوان باہر نکل آیا اس کے جسم پر کھاکی رنگ کی نئی یونیفارم تھی اور اس کے کاندے پر مشین گن لٹک رہی تھی وہ بڑے گوھر سے عمران سر سلطان اور ان کے پیچھے دوسری کار میں موجود سفتر چولیا اور تنویر کو دیکھ رہا تھا یا سر نوجوان نے ان کی طرف آ کر بڑے مطمئنہ لہجے میں کہا اس کا لہجہ خالصتن گہر ملکی تھا راٹور کو دیکھ کر اس نے سر ہلایا اور وہ جلدے سے مڑا اور سائیڈ پھاٹک میں گائب ہو گیا جنرم مباد اب زیمل چان پھاٹک کھلتا چلا گیا راٹور کار اندر لے گیا اور وسیع اور ایزلان کے اقتدام پر انتہائی وسیع پورچ میں اس نے کار روک دی اس کے پیچھے دوسری کار بھی اندر آ گئی جس میں جولیا اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے پورچ میں نئی اور انتہائی جدید کی مادل کی کئی کاریں کھڑی تھی نواب مل میں موجود مسئلہ افراد کی تعداد دیکھ کر عمران دیدے کما کر رہ گیا تھا لا شبہ نواب شجاعت علی خان نے نواب مل کی سیکیورٹی کا اس قدر انتظام کر رکھا تھا جیسے وہ کوئی نواب نہ ہو بلکہ کسی ملک کا پرائم نیسٹر ہو عمران اور سر سلطان کار سے نکل کر جیسے ہی باہر آئے اسی لمحے گہرے کشمشی کا رنگ کا سوٹ پہنے ایک نوجوان تیزے سے ان کی طرف پڑا تشریف لائیے جناب میں نے آپ کی آمد کی نواب صاحب کو اطلاع دے دی ہے وہ آپ سے ابھی ملاقات کریں گے نوجوان نے انتہائی امود پانہ لہجے میں کہا یہ نواب صاحب کے بانجے ابو الحسن ہے اور یہ عمران ہے سر عبد الرمان کے سائزہ دے سر سلطان نے نوجوان کا عمران سے اور عمران کا نوجوان سے تعارف کراتے ہوئے کہا تو نوجوان نے آگے پڑھ کر عمران سے انتہائی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا یہ عمران کے دوستیں جو ان کے ساتھی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں سر سلطان نے نوجوان سے جولیا اور اس کے ساتھیوں کا تعارف کرایا تو نوجوان ابو الحسن نے ماسوائے جولیا کے دونوں سے ہاتھ ملایا خوشی ہوئی آپ سے مل کر ابو الحسن نے کہا لیکن مجھے آپ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی ہے عمران نے کہا تو ابو الحسن چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا کیا مطلب میں سمجھا نہیں ابو الحسن نے حیرت برے لہجے میں کہا کچھ نہیں اسے الٹی سیدھی باتیں کرنے کی عادت ہے آپ چلیئے سر سلطان نے فوراں بات کو بدلا تو ابو الحسن نے مسکرا کر اس بات میں سرحلا دیا سر سلطان نے عمران کو تیز نظروں سے گھرہ جیسے وہ اسے کہہ رہی ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز رہے انہیں گھوڑتے رہ کر عمران کو یوں لگا جیسے چھوٹے بچوں کے گھوڑنے پر سہم جاتا ہے ابو الحسن انہیں ایک بڑی اور شاندار راداری سے گزارتا ہوا ایک بڑے حال نمہ کمرے میں لے آیا یہ واقعی کسی پرانے زمانے کے جاگیروں کا ڈرائنگ روم لگتا تھا کہ فرنیچر قیمتی اور نیا لگتا تھا لیکن اس کی سجاوٹ کا انداز اور فرنیچر کی ساکھ قدیم ہی تھی نوجوان نہیں بلکہ خوبصورت محل پر بیٹھ کر بائی نکلیا مجھے تو ہی جون لگ رہا ہے جیسے میں قدیم دور کے کسی بازشاہ کے محل میں آیا ہوں عمران نے وہ بناتے ہوئے کہا ہاں سیئے اس شخص کے شدادہ نے تم ہی بنتے جا رہے ہو سر سلطان نے مسکرا کر کہا جی ہاں اس لئے میرا استقبال مشین گنوں کے سائے اور گونیوں کی بچھار میں کیا گیا تھا عمران نے مسکرا کر کہا تو سر سلطان نے بھی اکتہار ہون پھنچ لیے اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اس لئے میں سائٹ دروازے کا ریشمی پردہ ہٹا اور ایک سرک و سفید رنگ اور لمبے قد کا بڑا اور اندر بتاکل ہوا اس آدمی کا سر بوں اور مچھوں کے بھاں بال کی طرح سفید تھی جو اس کی انتائی سرک و سفید چہرے پر بے حد بھلے لگ رہے تھے آنکھوں پر انتائی قیمتی اور نفیس فریم کا چشمہ تھا جسم پر ہلکے نیلے رنگ کا دہاری دہار تری پیس سوٹ تھا جس سے اس بڑے کی جخصیت انتائی بابکار دکھائی دی رہی تھی اس کے پیروں میں گریسن عبدور کے نرم اور قیمتی پھوڑ تھے وہ واقعی مردانہ وجہات کا جیتا جاگتا مجسمہ تھا بڑے کو دیکھتے ہی سر سلطان نے اس کے اعترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئی نواب شجاعت علی ہیں ہم نواب شجاعت علی خان ہیں اور ہم سر سلطان آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے مامانوں کو اپنے نواب محل میں دل کی گرائیاں سے کشامدید کہتے ہیں نواب شجاعت علی خان نے بڑے بابکار انداز میں کہا اور صافے کے لئے سر سلطان کی طرفات بڑھایا مجھے بھی آپ جیسے شاندار شخصیت سے مل کر دلی مسررت ہوئی ہے جناب آپ میرے تصورات سے کہیں زیادہ شاندار وجیت شخصیت کے مالک ہیں سر سلطان نے بے حد مقلسانہ لہجے میں کہا تو نواب شجاعت علی خان بے اکتیار ہنس فڑے آپ کے انتعریفی کلمات کے لئے ہم مشکور ہیں اور مجھے اس بات کا شدید رنج ہے کہ راستے میں آپ کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا نواب شجاعت علی خان نے کہا اس نے باری باری عمران اور اس کے ساتھیوں سے ہاتھ ملائے جبکہ جولیہ نے ہاتھ ملانے کی بجائے اپنا سر اثرہ آگے کر کے کھم کر دیا تو نواب شجاعت علی خان نے بڑی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا سر سلطان نے پوچھا میرے آدمی ان کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں جلدی پتہ لیل جائے گا کہ وہ لوگ کون تھے رونوں نے میرے معزز ممانوں پر حملہ کرنے کی جررت کیوں کی تھی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بار ان کا پتہ چل جائے تو میں ان کا عبرتناک خشر کروں گا نواب شجاعت علی خان نے انتائی درشت لاجے میں کہا تشریف رکھئے نواب شجاعت علی خان نے کہا اور سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی سر سلطان اور پاکست سب بھی اپنی نشیستوں پر بیٹھ گئی یہ علی عمران ہے سر عبد الرحمن کے سائزہ دے سر سلطان نے عمران کا تعریف کراتے ہوئے کہا تو عمران فوراں اٹھا اور اس نے نواب شجاعت علی خان کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پرانے دور کے شائعی انداز میں کورنش بجال آنا شروع کر دیا ماں بدولت کی خدمت میں علی عمران ایم میسی ڈی ایسی آکسن بززبان خود بلکہ بدہان خود سلام پیش کرتا ہے جہاں بنا کا اقبال پلندو اور جہاں بنا کے جاؤ جلال میں ایسا اضافہ ہو کہ آپ اگر آسمان سے بھی گریں تو کسی کھجور میں بھی نہ آٹک سکیں عمران نے اپنے مخصوص لیچے میں کہا تو سرسلطان نے بے اکتیار ہونٹ پیچھ لیے جبکہ جولیہ اور اس کے ساتھیوں کے ہونٹوں پر مسکرہٹیں بھیل گئی تھی اور اب انہیں عمران کی طرف سے ایک نیا تماشا ہوتے دکھائی دے رہا تھا جس کا انجام نچانے کیا ہونے والا تھا ہم نے تمہارا سلام قبول کیا سعجزے تمہارے سلام کے یہ انداز ہمیں بہت پسند آیا ہے نواب شجاعت علی خان نے بجائے برا منانے کے مسکرہاتے میں کہا تو عمران بے اکتیار سیدھا ہو کر اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا جبکہ نواب شجاعت علی خان کی پاس سن کر سرسلطان کے چیرے پر سکون آ گیا تھا اور اب ان کے چیرے پر حلکی سی مسکرہات تھیرنے لگی تھی شکریہ جناب بہت شکریہ امید ہے آپ مجھے اپنا فرزند ہرمجند بنانے میں کسی ہچکچاٹ سے کام نہیں لیں گے اور بہت جلد آپ کی بیٹی سے شادی کے بعد آپ کی ساری جاداد اور دولت پر میرا حق ہوگا عمران نے کہا ہاں ہاں بلکل یہ سب کچھ اب تم اپنا ہی سمجھو بیٹو اور مجھے خوشی ہے کہ تم بلکل ویسے ہی ہو جیسا میری بیٹی چاہتی تھی گہر محضب اور ناکسل اکل نواب شجاعت علی خان نے ہستے بھی کہا تو عمران کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے ناشتے ہوئے دکھائی دی گئی تو پھر آپ فوراں اپنی بیٹی کو بلائیں تاکہ میں اس سے فرینڈشپ کر سکوں اور محل کے کسی کونے میں لجا کر اس سے راز و نیاز کر سکوں اب راز و نیاز کا مطلب تو آپ جانتی ہوں گے میں کیا ارز کروں عمران نے دھولنوں کی طرح شرماتے ہوئے کہا تنواب شجاعت علی خان یوں ہنس لے گئے جسے عمران نے کوئی جوک سنا دیا ہو ضرور ضرور کیوں نہیں تم سے ملنے کے لئے تو فوس کی بھی بے تاب ہو رہی ہے اب مجھے جیکین ہو گیا ہے کہ یہ رشتہ سو فیضت کامیاب رہے گا گڑشو سر سلطان یوں سمجھو کہ میرے کاندوں سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے یہ نوجوان تو میری توقع سے کئی زیادہ اڑوانس ہیں میری بیٹی بھی اس کی توقع کر رہی تھی گڑشو ریلی گڑشو نواب شجاعت علی خان نے مسکراتے ہوئے کہا ترجولیا اور سفتر نے بے اکتیار ہونٹ پیچھ لیے اور عمران اڑ کر چولیا کی جانب حسرت بری نظروں سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو کہ برے پھن سے اسی لمحے پردہ ہٹا اور دوسرے لمحے بجلی سے چمکی اور ایک انتہائی موٹے جسم اور انتہائی سرک و سفید رنگ کی مالک خوبصورت لڑکی اندر دھاکھل ہوئی لڑکی کسی ہتنی کی طرح پلی ہوئی تھی اور اس کا تھل تھل کرتا ہوا جسم زلزلے کی زد میں تھا اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں ٹھوٹری باہر کو بے این نکلی ہوئی تھی اور ناک تو جیسے سیرے سے اس کے چہرے پر موجود ہی نہ تھی سر کے بال ترشے ہوئے تھے جو اس کے کاندوں تک لٹک رہے تھے اور اس نے جو لباس پین رکھا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ اس کا لباس جسم سے باہر آتا ہوا دہائی دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کپڑے کا پورا تھان اپنے جسم پر لپیٹ رکھا ہو لڑکی کے چہرے پر انتہائی مسرت اور جوش کے تاثرات تھے اس لڑکی کو دیکھ کر عمران بے اکتیار دیدے گماہ کر رہ گیا سرسلطان بھی اس لڑکی کو دیکھ کر حران رہ گئے تھے اور جولیہ رس کے ساتھی اس موٹی لڑکی کے طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کی نظر میں وہ لڑکی نہ ہو بلکہ کوئی حتنی انسانی لباس پہن کر کمرے میں گس آئی ہو ہیلو ہائے اس نے اندر داخل ہوتے ہی بڑے جوش پر ہی لہجے میں کہا وہ چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھوں سے عمران سبتر اور تنویر کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے انہیں پچاننے کی کوشش کر رہی ہو پھر اس کے نظریں عمران پر چپک سی گئی عمران کو دیکھتے ہی اس کا رنگ مزید سرک ہو گیا کپاچہ یہی کپاچہ ہے لڑکی نے کہا تو سبتر تنویر اور جوریہ بھموشکل اپنی ہنسی روز کے کپاچہ کپاچہ کون کون کسے کہہ رہی ہو عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تم کپاچہ میرے سپنوں کے راچہ میرے ہوئیروں اور میری زندگی کے ساتھی لڑکی نے بلے بے پاک لہجے میں کہا تسر سلطان ایک تحید سانس لے کر رہ گئے میں کپاچہ لیکن میرا نام تو عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا تمہارا نام جو بھی ہے مجھے اس سے کچھ نہیں لینا دینا تم میرے کپاچہ ہو بس اور میں تمہیں کپاچہ ہی کھوں گی لڑکی نے کہا یہ میری بیٹی نور بانو ہے جس کا نک نیم فوس کی ہے نواب شجاہت علی خان نے اس لڑکی کا تارف براتے ہوئے کہا تو جولیا نے بے اکتیار دبٹا موں میں لے لیا ورنہ اس کی ہنسی نکل جاتی جسے ضبط کرنا اس کے لئے حقیقتاً مشکل ہو رہا تھا صفدر اور تنویر کے لئے بھی اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا اور وہ عمران کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہیں واقعی عمران کی حالت پر ترس آ رہا ہو فوس کی لیکن اس کا نام تو کچھ اور ہونا چاہیے ڈولیا پہ رہت نہیں عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا شادی کے بعد تم میرا جو بھی نام رکھو گے اس پر مجھے کوئی احتراز نہیں ہوگا میں نے تمہیں کپاچیا کہا ہے تو تم مجھے اپنی کپاچی کہلو کیوں ڈیڈی کپاچیا کے ساتھ کپاچی نام اچھا لگے گا نا نور بانو نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں دونوں کا جوڑ خوب رہے گا لگتا ہے تم دونوں ایک دوسرے کے لئے ہی بنائے گئے ہو نواب شجاتلی خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا سے برداشت نہ ہو سکا تو وہ فوراں اٹھ کر کھڑی ہوگی کیا ہوا سبتر نے پوچھا کچھ نہیں میں لان میں جا رہی ہوں ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتی ہوں جولیا نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا رکیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اگر نواب صاحب اجازت دیں تو سبتر نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں تم ہمارے ہونے والے داماد کے دوست ہو اور دماد کے دوست ہمارے بھی دوست ہیں تم جہاں چاہو جا سکتے ہو یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے نواب شجاہد علی کھان نے کہا تو وہ تینوں سرحل ہاتے ہوئے کمرے سے نکلتے چلے گئی اور امران انہیں ہونکوں کی طرح جاتے دیکھا تھا رہ گیا ماما میں بھی جاؤں امران نے بکلائے ہوئے لہچے میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو کہ وہ فوراں وہاں سے بھاگ جائے تم کان جاؤگے کپاچہ تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں اپنا محل دکھاتی ہوں نور بانو نے کہا اور تیزی سے آگے بڑی اس نے امران کا ہاتھ پکڑا تو امران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی آہینی سے کنجے میں آگیا ہو ارے ارے ابھی سے ارے ابھی وہ نکاہ وہ شادی ارے ارے امران نے پوکلا کر کہا وہ واقعی اپنی چوکڑیاں بھول گیا تھا نجانے وہ کیا سمجھ کر آیا تھا لیکن فوس کی اس کی سوچ پر سے کہیں آگی تھی کوئی بات نہیں ابھی ہمیں نانکاہ کی ضرورت ہے اور ناشادی کی یہ سب قدیم اور تکیانیسی باتیں ہیں آؤ تم آؤ میرے ساتھ کا پاچہ فوس کی نے اسے اسی طرح کھینچتے ہوئے کہا لیکن امران نے ایک چڑکے سے اس سے اپنا ہاتھ چڑھا لیا اسی لمحے امران کو ایک چمک سی لہراتی دکھائی دی اس نے فوراں اپنا سر پیچھے کر لیا اس کی نظریں بھیک لگت اس چمک کی طرف گئیں اور دوسرے لمحے اس کے چیرے پر حیرت کے تاثرات پھیل گئی بس بوت ہو گیا مجھے اپنے باپ سے بات کرنے دو اور تم جاؤ یہاں سے امران نے یک لقت اس قدر سرد لہجے میں کہا کہ نہ صرف فوس کی بلکہ نواب شجاہت علی خان بھی اس کا سرد لہجہ سن کر کام پھٹا یہ یہ تم میری بیٹی سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو نواب شجاہت علی خان نے خود کو سنبھال کر گرشتے ہوئے کہا اسی لہجے میں جس لہجے میں آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے حد ہوتی ہے خود سیری کی بھی نہ بڑوں کا لحاظ اور نہ تحمیز کیا سکھایا ہے آپ نے اسے امران نے گرا کر کہا تو نواب شجاہت علی خان ایک چھکے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا تم تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گے یہ مت پھولو کہ تم اس وقت نواب میل میں نواب شجاہت علی خان کے سامنے کھڑے ہو نواب شجاہت علی خان نے گرشتے ہوئے کہا امران یہ تم کیا کر رہے ہو سر سلطان نے حالات بگڑتے دیکھ کر بکلائے ہوئے لہجے میں کہا آپ بیٹھ جائے سلطان صاحب مجھے اس بگڑے ہوئے رئیس اور اس کی بگڑی ہوئے بیٹی سے بات کرنے دیں جو نہ جانے خود کو کیا سمجھ رہی ہے اس کے باپ کے سر برموت کے سائے منڈلا رہے ہیں اور اسے مسکریاں سوج رہی ہیں امران نے اسی طرح سر برموت کے سائے منڈلا رہے ہیں کیا مطلب یہ تم کیا کہہ رہے ہو نواب شجاعت علی خان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا پہلے آپ اپنے بیٹی سے یہاں سے جانے کے لئے کہیے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں اور سچی ہے یہ کہ آپ اس وقت مشکل میں ہیں اور موت کسی بھی وقت آپ پر جبر سکتی ہے بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ پر چند روز قبل اجان لیوہ حملے بھی ہوئے ہیں امران نے کہا نواب شجاعت علی خان کے ساتھ سر سلطان کے چیرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابرائے اوہو تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھ پر قادلانہ حملے کیے گئے ہیں نواب شجاعت علی خان نے انتائی حیرت پر لہجے میں کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنی بیٹی کو یہاں سے رقصت کرنے ورنہ میں اسے دنیا سے رقصت کر دوں گا امران نے سر تلاجے میں کہا تو فوس کی جو امران کا سر تلاجہ سن کر خوف زدہ ہو رہی تھی بکلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی ممہ میں جاری ہوں اس نے خوف پر لہجے میں کہا اور تیزی سے مڑی اور باہتی ہوئی کمرے سے نکلتی چلی گئی اب آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ چند روز پہلے کیا ہوا تھا اور کیا ہو رہا ہے امران نے نواب شجاعت علی خان کی طرف گور سے دیکھتے ہوئے کہا اس بار اس کا لہجہ بہت نرم ہو گیا تھا نہیں پہلے تم بتاؤ کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے سر پر موز سوار ہے اور مجھ پر قادمانہ حملے بھی کیے گئے ہیں نواب شجاعت علی خان نے سر چھٹکتے ہوئے کہا امران آگے پڑا اور پھر اس نے نواب شجاعت علی خان کے قریب آ کر ان کے سر کے پاس سوفے کے ایک سے پر چھٹکی سی بھری اسے قریب آتے دیکھ کر نواب شجاعت علی خان چونگ پڑا تھا لیکن امران نے سوفے کی پوشت پر چھٹکی بھر کر جب اس کے سامنے ارکی تو یہ دیکھ کر یہ نواب شجاعت علی خان چونگ پڑے کہ امران کے ہاتھ میں ایک بھریق مگر لمبی سوئی تھی اس سوئی کا اگلا سیرہ گہرے نیلے رنگ کتا یہ سوئی یہ کان سے آئی اور اس کا سیرہ نیلہ کیوں ہے نواب شجاعت علی خان نے حیرت بر علیچے میں کہا اس سوئی پر زہر لگا ہوا ہے ایسا زہر کہ اگر سوئی کی نوک آپ کو چھپ جاتی تو آپ اسی فقط حلاک ہو جاتے امران نے کہا تنواب شجاعت علی خان کا رنگ زرد پڑ گیا لیکن یہ سوئی کان سے آئی ہے انواب شجاعت علی خان نے کوپر علیچے میں کہا اکبی کھڑکی سے یہ سوئی نیٹل تھرو گن سے فائر کی گئی ہے میں نے اس سوئی کی چمک دے لی تھی میں سمجھا کہ سوئی سے مجھے نشانہ بنایا گیا ہے لیکن یہ سوئی جس طرح آپ کے قریب آ کر سوفے کی پوشت میں پریوست ہوئی تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس سوئی سے مجھے نہیں بلکہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے عمران نے کہا اس کی بات سن کر سرسلطان نے پلٹ کر اکبی کھڑکی کی طرف دیکھا کھڑکی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے اکبی لان دہائی دے رہا تھا اگر تم نے اس طرف سے سوئی آتے دیکھی تھی تو پھر تم سوئی تھرو کرنے والے کے پیچھے کیوں نہیں گئی سرسلطان نے کہا اس وقت فوسکی نے میرا ہاتھ پکڑ رکا تھا میری نظریں سوئی کی چمک پر تھی نیڈل تھرو گن سے ازریلی سوئی تھرو کرنے والا انتنی دیر وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اس لئے اس کے پیچھے جانا فضول تھا عمران نے مو بنا کر کہا او میرے اللہ آگر یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کون ہے جو میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے یہ مجھ پر چوتا حمدہ ہے جس سے میں بال بال بچا ہوں نواب شجاعت علی خان نے لڑستے ہوئے لہجے میں کہا آپ کے چیرے اور آنکھوں میں موت کا خوف چایا ہوا ہے نواب صاحب آپ ہمارے سامنے ہنس بول تو رہے ہیں لیکن آپ کے لہجے میں خوف اور گبرات کا انصر بھی شامل ہے جسے آپ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یہاں ہلکی سی آہٹ بھی ہوتی ہے تو آپ یوں اچھل پڑتی ہیں جیسے آپ کو خدشہ ہو کہ کوئی عبدوں پر جان لے وہ حملہ کرنے آیا ہے عمران نے کہا ہاں یہ سچ ہے میں واقعی خوف زدہ ہوں نواب شجاعت علی خان نے اکتہیل سانس لیتے ہوئے کہا کس بات سے خوف زدہ ہیں آپ عمران نے کہا پچھلے چند روز سے مجھ پر واقعی کا انچان لے وہ حملے کیے گئے ہیں اور میں وہ مشکل ان حملوں سے بھی سکا ہوں نواب شجاعت علی خان نے کہا ان حملوں کی تفصیل کیا ہے بلکہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایکریمیہ سے پاکشیا کب لوٹے ہیں عمران نے پوچھا مجھے یہاں آئے ہوئے دو ماہ ہو چکے ہیں نواب شجاعت علی خان نے کہا تو کیا دو ماہ سے آپ پر جان لے وہ حملے کیے جا رہے ہیں عمران نے پوچھا نہیں یہ حملے ایک ہفتے پہلے شروع ہوئے ہیں جب سے میں نے اپنے علاقے کا الیکشن جیتا ہے نواب شجاعت علی خان نے کہا تو عمران بے اکتیار چھوڑا الیکشن عمران نے حیرت پر علیجے میں کہا ہاں میں جب یہاں ہوا کرتا تھا تو یہاں کے الیکشن میں ضرور حصہ لیتا تھا اور اس قصبے کے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے میں نے یہاں کے تمام الیکشنوں میں حصہ لیا تھا اور ہر بار میں مقالف پارٹی کے مقابلے میں بھاری ووٹوں سے کامیاب ہوا ہوں دو بار میں پاکشیہ کی پارلیمنٹ کا بھی حصہ رہزت کا ہوں بہرحال میرے یہاں سے جانے کے بعد یہ سلسلہ قتم ہویا تھا اور ہر بار میری مقالف پارٹی ہی جیتی رہی تھی جب میں یہاں آیا تو ان دنوں جہاں زمنی الیکشن ہو رہے تھے قصبے کے لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس الیکشن میں ضرور حصہ لوں زمنی الیکشن میرے میار کے تنہی نہیں تھے لیکن میں نے قصبے والوں کی پرزور فرمیش پر الیکشن میں حصہ لیا تھا اور مقالف پارٹی کے مقابلے میں یہ الیکشن میں نے باری مارچن سے جیت لیا جس پر نواب نگر میں بہت بڑا جشن بنایا گیا تھا اب میں پارلیمنٹ کا حصہ بننے جا رہا ہوں چند روز بعد میں پارلیمنٹ میں جا کر بقاعدہ حالف لوں گا اور پھر نواب نگر میں اپنے گیر مجودکی میں ہونے والی نا انصافیوں کے خلاف نہ صرف آواز اٹھاؤں گا بلکہ ان نا انصافیوں کا عزالہ بھی کرانے کی کوشش کروں گا نواب شجاعت علی نے کہا زمنی الیکشن میں آپ حکومت خلاف مقالف پارٹی سے جیتے ہیں یا کسی حکومتی حامی سے ایمنار نے پوچھا ظاہر ہے حکومتی حامی پارٹی سے ہی جیتا ہوں اس قصبے میں حالیہ ہونے والے الیکشنوں میں حکومتی پارٹی کا امیدوار دوری سیٹ سے کامیاب ہوا تھا اس نے سیٹ کھالی کر کے اپنے کسی عزیز کو دے دی تھی جو میرا مقالف امیدوار تھا لیکن میں نے اپنے مقالف کو بھاری اکثریت سے شکست دے دی جس سے اس علاقے میں حکومتی پارٹی کا مرال بے ہر ٹاؤن ہو گیا نواب شجاعت علی خان نے کہا آپ کا مقالف امیدوار کون تھا عمران نے پوچھا شوکت راؤ یہ وجہت راؤ کا بتیجہ ہے جنواب ڈکر کے نواب ہی علاقے سے تلق رکھتا ہے اور بڑا جاگیردار ہے نواب شجاعت علی خان نے کہا اوکے اب بتائیں آپ پر کس انداز میں قادلانہ حملے ہوئے تھے عمران نے کہا چند روز پہلے کی بات ہے میں اپنی بیٹی اور پانچے کے ساتھ لان میں شام کی چائے پینے کے لئے بیٹھا تھا میری عادت ہے کہ میں چائے گرم گرم نہیں پیتا چائے تھنڈی ہو جائے تب بیٹھا ہوں میری چائے ابھی تھنڈی ہو رہی تھی کہ میرا ہاتھ لگنے سے چائے کا کپ گر گیا اور چائے ٹیبل سے نیچے گر گئی میں نے ایک کتہ پاڑ وقت تھا جو سارا دن لان میں گھومتا پھرتا تھا جیسے ہی چائے گری وہ فوراں ٹیبل کی طرف آیا اور اس نے نیچے گری ہوئی چائے چاہٹنی شروع کر دی ابھی وہ چائے چاہٹ ہی رہا تھا کہ اچانک کتے کے موں سے عجیب سی آواز نکلی اور وہ زمین پر گر کر پوری طرح سے تڑپنے لگا اسے اس طرح تڑپتے دیکھ کر میں حران رہ گیا کتہ چند لموں کے لئے تڑپا اور پھر ساخت ہو گیا اور پھر اس کا جسم تیزی سے نیلہ ہوتا چلا گیا یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا تھا کہ میں میری بیٹی نور بانو اور میرا پانجہ ابوالحسن حران رہ گئے تھی کتے کا رنگ نیلہ ہوتے دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ زہر کا شکار ہوا ہے کتے نے چونکہ میری گری ہوئی چائے چاہتی تھی اس لئے یقینی طور پر میری چائے میں زہر تھا جو اتفاق سے میرا ہاتھ لگنے سے گرچے گر گئی اور اسے کتے نے چاند لیا اور پھر وہ اس چائے میں موجود زہر کا شکار ہو کر ہلاک ہو گیا میرے گارز ماتو ریٹو اور کماتا نے فوری طور پر کتے کی لاش اٹھائی اور میرے کہنے پر انہوں نے میں بچی ہوئی چائے تجزیہ کے لیے ایک لیبارٹری میں بیشتی ایک گھنٹے بعد مجھے رپورٹ ملی کہ میری چائے میں سائنٹرائٹ کی آدمیزش ہے اور یہ ایسا ظاہر ہے جسے چکتے ہی جاندار کی موت واقع ہو جاتی ہے خوف سے میرا برا حال ہو گیا کہ مجھے چائے میں زہر محلا کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے ماتو کماتا اور ریٹو میرے سپیشل گارز ہیں جنہیں میں ایفریقہ سے اپنی اور اپنی بیٹی کے حفاظت کے لیے ساتھ لیا ہوں انہوں نے فوری طور پر چائے سرب کرنے والے ملازم اور کیچن کے کھان سا ماغ کو پکڑ لیا جس نے چائے بنائی تھی وہ دونوں لاکھ شیک چلا رہے تھے کہ اس ساجش میں ان کا کوئی آت نہیں ہے لیکن گارز نے انہیں مقامی پولیس کے حوالے کر دیا مقامی پولیس نے ان سے پوچھ کچھ کی اور یہاں آ کر حالات کا جائزہ بھی دیا تھا لیکن ابھی تک وہ یہ پتہ نہیں چلا سکے جبکہ ٹی پاٹو میری بیٹی اور بھانچی کی چائے میں زہر نہیں تھا بہرحال مجھے حلاق کرنے کے سادش کی گئی تھی جو ناکام آگئی تھی میں مطاعت ہو گیا تین روز بعد میں صبح صبح لان میں گھاس پر ننگے پاؤں چل رکھت میں کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر گھاس میں پڑے ہوئے ایک کانٹے پر پڑی یہ کانٹہ کافی لمبا اور نکیلہ تھا میں کانٹے کو دیکھ کر حران ہوا کیونکہ ہمارے لان میں کانٹے والا کوئی پوتا موجود نہیں تھا اور نواب مہل کے مالی ہر روز لان کی بقاعدہ صفائی کرتے تھے اس لئے کانٹے کی موجود کی میری لئے یہ حران کن تھی اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا میں نے کانٹہ اٹھایا اور آگے بڑا تو مجھے وہاں ایک اور کانٹہ پڑا ہوا دکھائی دیا اور پھر یہ دیکھ کر میں حران رہ گیا کہ گاس میں جگہ جگہ کانٹے پڑے ہوئے تھے جن کی نوکیں اوپر کی طرف اٹھوئی تھی میں نے جو کانٹے اٹھائے تھے ان کے سیروں پر نیرے رنگ سا لگاوا تھا میرے دل میں خوف پیدا ہوا تو میں نے فوراں ماتو اور اس کے ساتھیوں کو بلا لیا اور انہیں کانٹوں کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حران رہ گئی چونکہ مجھ پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا اس لئے مجھے ان کانٹوں پر شک گزرا اور میں نے انہیں بھی لبارٹری میں تجزیہ کلے بچوا دیا اور پھر یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی کہ ان کانٹوں کے نوک پر بھی سائن نائٹ لگا ہوا تھا میں لان میں ننگے پاؤں چل رہا تھا اگر میں ان میں سے ایک کانٹہ بھی چھوٹ جاتا نہ میرے موج یقینی تھی میرے آدمی آنے فوری طور پر لان سے کٹن چھوٹ لیے اس واقعے کی اطلاع بھی مقام میں پلیس کو دی گئی لیکن ظاہر ہے پلیس والوں کا کام انتہائی سست ہوتا ہے وہ اب تک یہ سراغ بھی لگانے میں نقام رہے ہیں کہ لان میں کانٹے کس نے بکھی رہی تھی اس کے بعد اگلے روز مجوے پر پھر کاتنانہ حملہ کیا گیا یہ حملہ پہلے دو حملوں سے کئی زیادہ خطرناک تھا جس سے میں ہم بشکل بچے ہی سکا تھا نواب شجاعت علی خان نے کہا اور پھر وہ بولتے بولتے روک گئے جیسے مسلسل بول بول کر وہ تھک گئے ہوں اور سانس لے رہے ہوں کیا تھا تیسرا حملہ عمران نے پوچھا اس سے پہلے کہ نواب شجاعت علی خان اسے تیسرے حملے کے بارے میں کچھ بتاتے اچانک باہر سے تیز چیک کی آواز سنائی دی اور یہ چیک سن کر عمران بری طرح سے چونک پڑا کیونکہ چیک کی آواز تنویر کی تھی عمران کے ساتھ جو بھی ہوا ہے بلکل ٹھیک ہوا ہے وہ اسی لائک ہے کسے نور بانوں جیسی حد نہیں ملنی چاہیے تنویر نے ہنستے وے کہا وہ سبتر اور جولیا تینوں بائر لان میں وجود تھے نور بانوں کا بھاری برگم وجود دیکھ کر ان کے لئے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو گئی تھی اس لئے وہ تینوں باہر آ گئے تھے تم ٹھیک کہہ رہے ہو اب تو میرا بی دیہی دل چاہ رہا ہے کہ میں عمران کو فورس کروں کہ وہ نور بانوں سے شادی کر لے جولیا نے ہستے وے کہا کیوں آپ کیوں عمران صاحب کی شادی اس حطنی نماء عورت سے کرانا چاہتی ہیں سبتر نے مسکراتے وے کہا وہ یہاں ہمیں بڑی شان سے لیا تھا یہ دکھانے کے لئے کہ وہ ایک امیر خاندان کی بیٹی سے شادی کرنے جا رہا ہے وہ شاید ہمیں اس لڑکی سے ملا کر یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کی منگیتر کتنی خوبصورت ہے لیکن شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی منگیتر ایسی ہوگی جولیا نے کہا تس ہفتر وے اکتیار ہنس پڑا آپ کا کیا کھیالہ عمران صاحب اس لڑکی میرا مطلب ہے ہتنی سے شادی کر لیں گے سبتر نے مسکراتے کہا اگر عمران کے ڈیڈی نے اس لڑکی کو دیکھ کر رشتہ تیہ کیا ہے تو پھر عمران کو شہید ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا سر عبد الرمان نے جو دمکی دی ہے اس سے مجبور حکر عمران کو یہ زہر پینا ہی پڑے گا جولیا کی بجائے تنویر نے کہا تو دونوں بے اکتیار ہنس پڑے مجھے نہیں لگ رہا کہ سر عبد الرمان نے اس لڑکی کو دیکھا ہو اگر وہ اس موٹی عورت کو دیکھ لیتے تو وہ کبھی بھی اس سے عمران صاحب کی شادی کے لیے رضا ماندہ نہ ہوتے آخر عمران صاحب ان کی اکلوتے بیٹے ہیں اور کون سا باپ ہوگا جو اپنی اولاد کو جان بوجھ کر مند وزنیت موت کے حوالے کرے سبتر نے کہا تم شاید بھول رہے ہو عمران نے بتایا تھا کہ سر سلطان کے کہنے کے مطابق نواب شجاعت علی خان اور ان کی سائزادی نور پانو اور فوس کی کوٹھی میں آئے تھی اور انہوں نے عمران کی تصویر دیکھ کر اسے پسند بھی کر لیا تھا جولیا نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا اوہ پھر تو واقعی عمران صاحب گئے کام سے اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا سبتر نے ہستے ہوئے کہا اچھا ہے اس جیسے کو سوا سیر ہی ملنی چاہیے تھی جولیا نے کشکوار لہج میں کہا سوا سیر یہ تو من وزنی ہے تنویر نے کہا تو وہ دونوں بے اکتیار ہنس پڑے وہ باتیں کرتے ہوئے ٹیلنے والے انداز میں آگے پڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں سامنے پودوں میں ایک انسان کی جلک دکھائی دی وہ ایک دبلہ پتلہ آدمی تھا جو پودوں کے عقب میں مجود دوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا پودوں کے عقب سے وہ واضح طور پر دکھائی تو نہیں دے رہا تھا لیکن انہوں نے یہ ضرور دیکھ لیا تھا کہ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ہے یہ کون ہے جولیا نے حیرت پر لیجے میں کہا معلوم نہیں آئے دیکھتے ہیں سفتر نے کہا اور وہ تینوں تیزی سے ان پودوں کی طرف لپکے لان کے اس حصے میں سیکیورٹی افراد رہی تھے اور سیاہ پوش جس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ساتھ والی دیوار اس ٹرائنگ روم کی تھی جس سے نکل کر وہ باہر آئے تھے اس دیوار میں ٹرائنگ روم کی ایک کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی وہ تینوں جیسے ہی پودے کی طرف لکھ کے اسی لمحے سیاہ پوش نے اونچی چھلانگ لگائی اور وہ دیوار پر چڑھ گیا ارے وہ بھاگ رہا ہے جولیا نے کہا وہ تینوں دوڑ کر دیوار کے پاس پہنچے لیکن اتنی دیر میں سیاہ پوش دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا چکا تھا اسی لمحے جولیا کی نظر نیچے گری ہوئی ایک جیب سافت کی گن پر پڑی اس نے چک کر گن اٹھائی اور اسے اُلڑ پُلڑ کر دیکھنے لگی اوہ یہ تو نیڈل تھرو گن ہے جولیا نے ہونٹ سکوڑتے بھی کہا شاید یہ اس سیاہ پوش کی ہے سختر نے کہا ہاں دیوار پر چڑھتے ہو شاید اس کی جیب سے نکل کر گر گئی ہے جولیا نے کہا لیکن وہ تھا کون اور نیڈل تھرو گن لے کر یہاں کیوں آیا تھا تنویر نے کہا معلوم نہیں تم دیوار پر چڑھو اور دیکھو وہ کس طرف گیا ہے جولیا نے کہا تو تنویر نے اسبات میں سرحل آیا اور تیجی سے دوار کی طرف آیا اس نے رکت بندی اور اڑتا ہوا دیوار کے کنارے کی طرف بڑھ گیا اس نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کے کنارے پکڑے اور پھر اچھتنے والے انداز میں دیوار پر چڑھ گیا اس علمے تنویر کے مو سے زوردار چھیک نکلی اور وہ چھلکت دیوار سے نیچے اسی طرف آ گیا جس طرف سے وہ اوپر چڑھا تھا تنویر کو چیکتے اور دیوار سے گرتے دیکھ کر جولیا اور سفتر گبراہ کر رہے تھے وہ تیجی سے تنویر کی طرف لپکے اور یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھیل گئیں کہ تنویر کے دائیں کاندے پر ایک سرح دکھائی دے رہا تھا جہاں سے تیجی سے کھون پھیلتا چلا جارہا تھا اس نے مجھ پر فائر کیا ہے تنویر نے اپنا کاندہ پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن ہم نے فائر کی آواز نہیں سنی جولیا نے حیرت پر لہجے میں کہا میں نے اس کی ایک چھلک دیکھی ہے وہ دیوار سے کچھ فاصلے پر سائلینسر لگا ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑا تھا جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا اس نے مجھ پر فائر کر دیا تنویر نے تکلیف پر لہجے میں کہا کون تھا وہ کیا تم نے اس کی شکل دیکھی ہے جولیا نے جبڑے پھنچتے ہوئے کہا اس کے جسم پرسیہ لباس اور چہرے پرسیہ نکاب تھا تنویر نے جواب دیا اس لمحی لان کی طرف آتے ہوئے باری قدموں کی آوازیں سنائی دی تو وہ سب چونک پڑے دوسرے لمحے انہیں عمران کے ساتھ سرسلطان اور نواب شجاہ تلی خان دوڑ کر اس طرف آتے ہوئے دکھائی دیئے کیا ہوا عمران نے ان کے قریب آ کر تیز لہجے میں کہا تو جولیا نے اسے ساری بات بات آ دی ہوں تو وہ سیاہ پوچھ تھا جس نے نواب شجاہ تلی خان کو نیڈل دروگن سے ذریلی سوئی مار کر حلاق کرنے کی کوشش کی تھی عمران نے ہون پیچھتے ہوئے کہا اس نے نواب صاحب کو حلاق کرنے کی کوشش کی تھی کیا مطلب جولیا نے حیرت برہ لیجر میں کہا تو عمران نے انہیں نواب شجاہ تلی خان کی بتائی ہوئی ساری باتیں بتا دی یہ سب باتیں سن کر وہ سب حیران رہ گئے اس دیوار کی دوسری طرف کیا ہے عمران نے نواب شجاہ تلی خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں ایک خالی پلات ہے اس میں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور آگے کھیتوں کا تحیل سلسلہ ہے نواب شجاہ تلی خان نے کہا اب تک وہ سیاہ پوچھ نہ جانے کہاں سے کھاں نکل گیا ہو بہرحال آپ بتائیں کیا آپ کے پاس میڈیکل ایڈ کی سہولت مجود ہے یا مجھے اپنے ساتھی کی علاج کیلئے اسے کسی ہسپتہ لے جانا پڑے گا عمران نے سنجید کی سے کہا اسے کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے فیملی ڈاکٹر جواد کو بلا لیتا ہوں وہ یہی قریب رہے رہتا ہے نواب شجاہ تلی خان نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر صاحب کو بنائیں میں اپنے ساتھی کو رینگ روم میں لے چلتا ہوں عمران نے کہا اس لئے میں نواب شجاہ تلی خان کے سپیشل گارڈز کماتا اور ریٹو توڑتے ہوئے ہاں آگئے تنویر کو زفنی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے نواب شجاہ تلی خان نے انہیں فوراں ڈاکٹر جواد کو بلانے کی ہدایات دیں اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ اردگرد کے علاقے کی چیکنگ کریں اور معلوم کریں کہ وہ سیاہ پوش کون تھا اس نے اکوی دیوار سے اندر آ کر ان پر حملہ کیا تھا دونوں سر ہلا کر وہاں سے دوڑتے چلے گئے عمران اور سبتر نے تنویر کو سہارا دیا اور پھر اسے لے کر وہ ٹرائنگ روم میں آگئے نواب صاحب کیا آپ کو کسی پر شک ہے جو آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے جولیہ نے نواب شجاہ تلی خان سے مخاطب ہو کر کہا نہیں میں کسی پر شک کروں میں یہاں بھی سالوں بعد آیا ہوں البتہ اس مخالف پارٹی کے مئی دوار کی طرف سے ایسی کاروائی کی توقع کی جا سکتی ہے جس سے میں نے الیکشن چیتا ہے نواب شجاہ تلی خان نے کہا یہاں پسند کریں گے کہ ہم آپ کے خلاف ہونے والی سادش کو بین آپ کا آپ کریں سبتر نے پوچھا میرے لئے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے میں بھی یہ جاننے کے لئے بچہین ہوں کہ آخر میرا دشمن کون ہے جو اس طرح چھپ چھپ کر مجھ پر بار کر رہا ہے اور اس کا مجھے حلا کرنے سے کیا مفاد ہو سکتا ہے نواب نے کہا آپ کے بعد آپ کی جدائد کا مالک کون ہوگا جولیہ نے پوچھا ظاہر ہے میری بیٹی نور بانو ہی میری ساری جداد کی حق دار ہے مگر میں نے آدھا حصہ اپنے بانجے ابو حسن کے نام بھی مقتص کر رکھا ہے نواب شجاہ تلی خان نے کہا بانجے کے حوالے سے آپ کیا گئیں گے وہ کب سے آپ کے ساتھ ہے اور اسے ہی خاص طور پر آپ نے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے تنویر نے پوچھا تو اس کے ذہانت آمیز سوال پر عمران اس کی جانب تحسین بھری نظروں سے دیکھنے لگا وہ میری بہن کا اکلوتا بیٹا ہے اس کے ماں باپ اکریمیہ میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئے تھے تب سے وہ میرے ساتھ ہے اور میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور نور بانو بھی اسے اپنا بائی سمجھ دی ہے وہ خاصہ پڑا لکھا ہے اور اس نے آدھے سے زیادہ میرے کاروبار کا بوچ اپنے کاندوں پر اٹھا رکھا ہے نواب نے کہا کب سے ہے وہ آپ کے ساتھ عمران نے پوچھا وہ دو سال کھا دا جب اس کے ماں باپ ہلاک ہو گئے تھے تب سے ہی وہ میرے ساتھ ہے نواب نے کہا وہ آپ کی بیٹی نور بانو سے بڑا ہے یا چھوٹا سفتر نے پوچھا بہت کم فرق ہے دونوں کی عمروں میں ابو الحسن میری بیٹی سے ایک ماں بڑا ہے بس نواب نے کہا اگر آپ اس ساشش کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ کسی ہوتا آپ کی بیٹی کو یا پھر آپ کے پانجے ابو الحسن کو عمران نے پوچھا دونوں کے نام تقریبا برہبر جداد ہے نہ کم اور نہ زیادہ میں نے بتایا ہے نہ کہ دونوں میری ہی اولاد ہیں نواب نے کہا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک خدا نہ خواستہ کسی حاج سے کشکار ہو جائے تب تو ساری جہدائد دوسرے کے ہی حصے میں آ سکتی ہے اس بات سے تو آپ اقتلاف نہیں کر سکتی سفتر نے کہا کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نواب نے کہہ درے حصیل لہنچے میں کہا آپ کو یہ بات نادوار گزری ہے لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ کے خلاف سادش کر سکتے ہیں تو آپ کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کا نشانہ ان دونوں میں سے کوئی ہو ہم امکانی بات کر رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے عمران نے سفتر کی سوال کی وزاعت کرتے ہوئے کہا ہاں اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے حصے کی ساری جہداد تو خود و خود ابو حل حسن کو مل جائے گی اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے حصے کی جہداد میری بیٹی کو مل سکتی ہے نواب نے کہا اور اگر آپ کو حلاق کرنے کی سازش میں آپ کی مخالف پارٹی کا ہاتھ ہوا تو آپ کی شک کی انگلی کس پر اٹھے گی جولیا نے پوچھا میرا شک دو افراد پر جاتا ہے ایک تو وجہ تراؤ ہے اور دوسرا اس کا مجید تینچہ شوکت راؤ ہے جس کے خلاف میں نے الیکشن جیتا ہے نواب نے کہا اوکے ہم اس سازش کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمیں اس محل میں ازادی سے گھومنے پھرنے کے ازادی دینی ہوگی اور ہم جس سے چاہے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ آئی تو ہم اس سے سکتی سے بھیج آئیں گے کیا آپ ہمیں اس بات کی ایڈازت دیتے ہیں عمران نے کہا ہاں یہ معاملہ اب میری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال اکتیار کرتا جا رہا ہے اس لئے اب اسے ختم ہو جانا چاہیے اور میری بھی یہی خوائش ہے کہ وہ آدمی جلد سے جلد میرے سامنے ہو جو میرے کھون کا فیاسہ ہے میں ابو الحسن کو بلا کر اسے سمجھا دیتا ہوں وہ آپ سے مکمل تعاون کرے گا نواب نے کہا ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیں گے سر سلطان صاحب اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں مجھے امید ہے جس طرح نواب نے گارڈز آپ کو یہاں لائے ہیں اسی عزتیں آپ کو واپس بھی پنجھا دے گے امران نے سر سلطان سے مخاطب کر کہا تو کیا تم یہاں رکنا چاہتے ہو سر سلطان نے پوچھا جی ہاں مجھے سارا معاملہ بے حد پرسران اور گھمبیر ملوم ہو رہا ہے اور میں اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جانا رہتا جب تک اس معاملے کو حل نہ کر لو میں ان سادشی اناثر کو ہر صورت میں بے نکاب کرنا چاہتا ہوں جو نواب کو حلا کرنے کے درپے ہیں امران نے سنجیدگی سے کہا لیکن میں سر عبد الرمان کو کیا جواب دوں گا سر سلطان نے کہا آپ انہیں ساری حقیقت بتا دیں ضرورت پڑی تو میں انہیں نواب صاحب سے بھی کال کنا دوں گا اور ان سے خود بھی بات کر لوگا امران نے کہا تو سر سلطان نے اس بات میں سر حلا دیا آپ کے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے ابھی تک امران نے نواب شجاہت علی خان سے پوچھا بس آنے ہی والے ہوں گے میں نے آپ کے سامنے ہکماتا اور ریٹو کو انہیں لینے بیچا تھا نواب نے کہا اسی لمحے ابو الحسن تیز تیز چلتا و اندر آ گیا اوہ ابو الحسن میں تمہیں ہی بلانے کا سوچ رہا تھا نواب شجاہت علی خان نے کہا میں آپ سے پوچھنے آیا تھا کہ میں موانوں کے لئے کھانا تیار کیا گیا ہے کہ ان سب کے لئے کھانے کا یعنی انتظام کیا جائے یہ سب ہمارے ساتھ دائنگ روم میں کھائیں گے ابو الحسن نے کہا یہ ہمارے خصوصی موان ہیں اور ہمارے گھر کے فرد کی حصیت رکھتے ہیں اس لئے ہم سب ہی ساتھ دائنگ روم میں ہی کھانا کھائیں گے نواب شجاہت علی خان نے کہا ٹھیک ہے تب آپ سب ہمارے ساتھ دائنگ روم میں چلیں میں اس پر آپ کی شہیان نشان کھانا سجا دیا گیا ہے ابو الحسن نے کہا سر سلطان صاحب جانے سے پہلے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا کر جائیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی نواب شجاہت علی خان نے کہا سر سلطان نے اس بات میں سرحلا دیا عمران نے وقتی طور پر تنویر کے کاندے پر کپڑا بان دیا تھا تاکہ اس کے زخم سے کھون کا اکراج نہ رکھ سکے اس نے ایک نظر اس زخم کو دیکھا تھا اور مہتمین تھا کہ گولی صرف تنویر کے کاندے سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی وہ زخم کے اندر نہیں تھی اس لئے تنویر کھٹرناب صورتحال سے باہر تھا اس امام علی پرہم بٹی کے ضرورت تھی جس سے وہ خود کو آسانی سے سنبھال سکتا تھا اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی بات ہوتی اچانک انہیں دور سے کسی کے تیز کہکوں کی آوازیں سنائی دی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پاگلوں کی طرح زور زور سے کہکے لگا رہا ہو وہ سب کہکوں کی آوازیں سن کر چونک پڑے یہ کون ہے جو پاگلوں کی طرح حسرہ ہے سرسلطان نے حیرت پر لہجے میں کہا یہ ابو علی حسن کا دوست سلیم ہے انتائی پڑھا لکھا اور ذہین انسان تھا جسے ابو علی حسن نے اپنا اسسسٹنٹ بنا رکھا تھا اس کے ماں باپ فتح وفاد پا چکے ہیں پچھلے سال اسی بیوی کی بیوی بھی مفاد پا گئی تھی اس لئے وہ ہر وقت اداس اور پریشان لہرن لگا تھا اور پھر اس کے دماغ پر اس قدر گہرہ اثر ہوا کہ وہ بچہرہ پاگل ہویا ہے نواب نے کہا کیا وہ خطرناک پاگل ہے جولیہ نے پوچھا نہیں وہ خطرناک نہیں ہے نہ یہ وہ کسی کو نقصان پجاتا ہے بس وقت باوکت اسی طرح بے حکم انداز میں کہہ کے لگاتا رہتا ہے ابو علی حسن نے کہا کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں سبتر نے کہا تو عمرانہ اس سے گھوڑ کر رہ گیا ہاں کیوں نہیں ابو علی حسن جاؤ انہیں اپنے دوست سے ملالاؤ پھر ہم ایک ساتھ کھانا کھانے چلیں گے نواب شجات علی خان نے کہا تو ابو علی حسن نے اس بات میں سرحل آیا اور جولیہ کے ساتھ تنویر اور سبتر بھی اٹھ کر بینوں نے دروازے کے طرف بڑھ گئی اور عمران یوں مو گنا لے لگا جیسے انہیں کسی پاغل انسان سے ملنے کے لئے جاتے دیکھ کر اسے بورا لگ رہا ہو رہ داری سے گزر کر وہ ایک برامدے میں آئے اور پھر برامدے کی آنکر میں موجود ایک کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئے کمرے کا دروازہ بند تھا ابو علی حسن نے دروازہ کھولا اور انتر داکل ہو گیا جولیہ اور اس کے دونوں ساتھی بھی کمرے میں آگئے کمرہ کافی بڑا اور صاف ستھ رہا تھا جہاں ضرورت کا تمام مصمال موجود تھا سامنے ایک عرام کرسی پڑی ہوئی تھی جس پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا نوجوان کے سر کے بال اور دھاڑے موچھیں بڑی ہوئی تھی اس کا سر جکا ہوا تھا اور وہ مسلسل فرش کے طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو اس کے قریب ہی ایک اور کرسی پڑی تھی جس پر ایک ننی سی بچی بیٹھی سخص رہی تھی بچی کی عمر سات آٹھ سال سے زیادہ نہیں تھی یہ بچی کون ہے جولیہ نے پوچھا یہ سلیم کی بیٹی ہے ابو علی حسن نے کہا بڑی پیاری بچی ہے نام کیا ہے اس کا سبتر نے پوچھا اس کا نام ذرکا ہے اپنے باپ کی طرح یہ بھی اپنی ماں کے لئے ہر وقت گمزدہ رہتی ہے اور اسی طرح روتی رہتی ہے ہم اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے اس جیسا پیار تو کوئی عورت ہے ہی نہیں سکتا ہے بچاری ماں کی ممتہ کے لئے درس رہی ہے ابو علی حسن نے افسوس پر علیچے میں پشواب دیا ہاں یہ بات تو ہے جولیہ نے کہا علی سلیم کیسے ہو ابو علی حسن نے سلیم سے مخاطبہ کر کہا تو سلیم سر اٹھا کر ان کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا اس نے ابو علی حسن کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا کیا یہ بات نہیں کرتا سبتر نے پوچھا نہیں بس زیادہ تر اسی طرح یہاں کرسی پر پڑھا رہتے ہیں کبھی اٹھ کر ادھر ادھر ٹائنے لگتا ہے اپنی بیٹی کو پیار کرتا ہے اور پھر کرسے پر بیٹھ کر بے خیادے میں زور زور سے حسنے لگتا ہے یہی معاملات ہے اس کے ابو علی حسن نے جواب دیا آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا تنویر نے پوچھا بہت سے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا ہے لیکن اس کی ذینی حالت ایسی ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر آج تک اس کے دماغ کی خلول کا پتہ نہیں چلا سکا ہے انہوں نے ہر طریقہ آزما کر دیکھ لیا ہے لیکن اس پر کسی دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا ابو علی حسن نے کہا تو پھر آپ اسے کسی مہر نفسیات کو دکھا دیتے ہو سکتا ہے کہ اس سے بات چیت کر کے وہ اس کے ذینی خلفشار کا سبب معلوم کر لے تنویر نے کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب اسے کسی مہر نفسیات کو ہی دکھانا ہوگا ورنہ یہ شاید ہی کبھی ٹھیک ہو ابو علی حسن نے کہا حسنہ میں زرکا اٹھی اور آہستہ آہستہ کنم اٹھاتی ہوئی سامنے مجود علماری کی طرف بڑھنے لگی اسے علماری کی طرف جاتے دیکھ کر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی لڑگی نے علماری کھولی اور اس میں سے ایک نوٹ بک نکال کر اس نے علماری رند کی اور پھر وہ مڑ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کی طرف آگئی اس کی آنکھیں متورم تھی اور اس کا چیر آنسوں سے بھراوا تھا وہ ابو علی حسن کے قریب آئی تو ابو علی حسن پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا یہ دیکھئے انکل میری انگریزی کی ہینڈ رائنگ کتنی اچھی ہو گئی ہے صبح کلاس میں ٹیچر نے بھی شباش دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نوٹ بک اپنے انکل کو دکھاؤں گی تو وہ بھی خوش ہوں گی اور مجھے انعام بھی دیں گے زرکا نے کہا اور نوٹ بک ابو علی حسن کے طرف پڑھا دی ابو علی حسن نے اس کے ہاتھ سے نوٹ بک لئی اور پھر اس نے اسے کھول کر ایک نظر دیکھا اور دوسرے ہاتھ میں منتقل کرنے لگا تو نوٹ بک اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی یہ دیکھ کر جولیا آگے بڑی اور اس نے نوٹ بک اٹھا لی بہت اچھی ہینڈ رائنگ ہے تمہاری یلو تمہارا انہاں ابو علی حسن نے کہا اور اس نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر زرکات کو دے دیا نوٹ دیکھ کر زرکوں کے چیرے پر مسکرہت آگئی وہ جولیا کی طرف مڑی جو اس کی نوٹ بک کھول کر دیکھ رہی تھی اچھی ہے نا میری ہینڈ رائٹنگ زرکہ نے جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا ہاں بہت اچھی ہے میں پھر کبھی آؤں گی اور پھر تمہاری ساری نوٹ بک دیکھوں گی جولیا نے پیار سے اس کا گال تھب تھباتے ہوئے کہا تو زرکہ کے چیرے پر رنگ بکر گئے جولیا نے چھک کر اسے گھلے لگایا اور نوٹ بک اسے واپس کر دی سفتر اور تنیویر نے بھی آگے بڑھ کر اور پھر یہ دیکھ کر وہ حران رہ گئی کہ ابو الحسن فرش پر گرا ہوا تھا اسے سلیم نے ٹانگ مار کر نیچے گریا تھا اور اس سے پہلے کہ ابو الحسن اٹھتا سلیم گراتے ہوئے اچھلا اور ابو الحسن کے سینے پر سوار ہو گیا اس کا چیرہ گسے سے بگڑا ہوا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ابو الحسن کی گردر پکڑ لی تھی اور وہ اسے پوری قوت سے دبا رہا تھا بچاؤ بچاؤ ابو الحسن اس کے نیچے بری طرح سے چھیکنے لگا روکو اسے جولیان تیز لہجے میں کہا تو تنویر اور سبتر تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے سلیم کے بازوں پکڑ لیے اور اس سے ابو الحسن کی گردر چھڑانے کی کوشش کرنے لگے یہ دیکھ کر وہ دونوں ہرانٹ رہ گئے کہ سلیم میں کسی دیو کسی طاقت تھی اس کے ہاتھ ابو الحسن کی گردر پر کسی آئینی شنگنجہ کی طرح جھکڑے ہوئے تھے ابو الحسن کا رنگ سرک ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو گل رہی تھی اور اس کے حلس سے کٹکران کی آوازیں نکلنے لگی تھی چھوڑو اسے چھوڑو تنویر نے اس کا ہاتھ بری طرح سے کھینچتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اور سبتر نے زور لگا کر اس کے آئینی ہاتھوں سے ابو الحسن کی گردر چھڑائی اور اسے اٹھا کر ایک طرف تکیل دیا زمین پر گرتے ہی سلیم تیزی سے اٹھ کر کھڑا گیا وہ انتائی کھونی نظروں سے ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے گرار تھا اس کا جسم بری طرح سے کام رہا تھا اور وہ ہاتھوں کی انگلیاں یوں موڑ رہا تھا جس کا بسنا چڑھ رہا ہو کہ وہ ایک بار پھر ابو الحسن پر جبڑ پڑے اور اس کے ٹکڑے اڑا دے پھر اچانک وہ مڑا اور واپس اس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جس پر سے وہ اٹھا تھا اور پھر اس نے اچانک یوں دونوں ہاتھ چیرے پر رکھی اور دھانے بار مار کر رونے لگا یہ کیا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ خدرناک نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی کوئی نقصان بن جاتا ہے پھر اس نے آپ پر حملہ کیا ہے سبتر نے حیرت سے ابو الحسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو سلیم سے گردن آزاد ہوتے ہی تیزے سے اور کھڑا ہوا تھا اس کے چیرے پر خوف کے تاثرات تھے اور وہ مسلسل اپنی گردر مسل راتا اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہے نہ جانے آج کیوں اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے یہ واقعی اب خدرناک باغل ہو گیا ہے مجھے اب اس کا جلد سے جلد کوئی انتظام کرنا پڑے گا ابو الحسن نے کہا زرکا کو فرنی ناظروں سے انہیں سب کی طرف دیکھ رہی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے آپ کی طرف پڑی آپ کیوں رہو رہے ہیں ڈاڈی کیا ہوا ہے آپ کو کیا آپ کو ممین کی یاد آ رہی ہے زرکا نے بڑی معصومیت سے اپنے باپ کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اس کی آواز سن کر سلیم میں چیرے سے ہاتھ اٹھائے اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر اس نے زرکا کو فکڑا اور فوراں اپنے گلے سے لگا لیا اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میری بچی اس نے روتے ہوئے کہا تو زرکا بھی احتیار رونے لگی ان دونوں کو اس طرح روتے دیکھ کر جلیہ اور اس کے دونوں ساتھیوں کے دل بھوچ لگئے ان کی آنکھوں میں بھی نبی ابر آئی تھی چلیئے آپ چلیئے یہاں سے کہیں یہ پاگل آپ پر بھی حملہ نہ کر دے اب تو مجھے بھی اس سے خوف آنے لگا ہے ابو الحسن نے کہا ان تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو جولیہ نے اس بات میں سرحلا دیا اور پھر وہ دونوں باپ بیٹی کروٹہ چھوڑ کر بوجل قدموں سے باہر نکل آئے ان کے باہر آتے ہی ابو الحسن نے دروازہ بند کیا اور باہر سے کنٹی لگا دی آئیے ڈائنگ روم میں چلتے ہیں انکل اور باقی سب وہیں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ابو الحسن نے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے ہمراہ ہو لیے ڈائنگ روم میں شماپ شجاعت علی خان ان کی بیٹی نور پانو سرسلطان اور عمران پہلے سے ہی مجود تھے اور میز پر انواؤ اقسام کے کھانے سجی ہوئے تھی مل لیا اس باغل سے امید ہے اس سے مل کر تم تینوں کی طبیعہ صاف ہو گئی ہوگی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن جولیا اور اس کے ساتھیوں نے کوئی جواب نہ دیا وہ سب ان کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گئی اور پھر وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی عمران کھانا کھاتے ہوئے گور سے ان تینوں کے چیرے دیکھ رہا تھا جو بے حسن جیتا اور الجے ہوئے دخائی دے رہے تھے وہ سب مہمان کھانے میں موجود تھے کھانے کے بعد سرسلطان وہاں سے رخصت ہو گئے تھے اور نواب شجاہت علی کھان نے اببالحسن سے کہہ کر انہیں مہمان کھانے میں پہنچا دیا تھا تھوڑی دیر میں وہاں نواب شجاہت علی کھان کا فیملی ڈکٹر آ گیا اور اس نے تنویر کے کاندے کے مرم پٹی کرتی تھی جس سے تنویر کو خاصہ افاقہ ہوا تھا وہ جب سے مہمان کھانے میں آئے تھی کھاموش کھاموش اور اُلجے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور عمران ان سب کی طرف بہور دیکھ رہا تھا کھہر تو ہے تم سب کے چیرے کیوں اترے ہوئے ہیں کہیں تم دینوں کو محل کے کسی ساپ نے تو نہیں سونگ لیا عمران نے ان سب کو خاموش پا کر مسکراتے ہوئے کہا ہم اس پاگل اور اس کی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہیں صفتر نے کہا پاگل اور اس کی بیٹی تمہارا مطلب ہے سلیم کی کوئی بیٹی بھی ہے عمران نے چونک کر کہا ہاں وہ بے حد معصوم ہے اور اپنی ماں کے لیے بے حد دکھی ہے ہاں وہ بے حد معصوم ہے اور اپنی ماں کے لیے بے حد دکھی ہے سلیم کی بھی حالت خراب ہے جولیہ نے جواب دیا اور پھر وہ عمران کو سلیم سے ملاقات کے حوالے سے تفصیل بتانے لگی کیا وہ سچ میں پاگل ہے یہ پاگل ہونے کی اداکاری کر رہا ہے عمران نے حیرت پر علیہ جی میں کہا نہیں اس میں اداکاری کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے اس کی حالت باقی خراب ہے تنویر نے جواب دیا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ پاگل ہونے کی اداکاری نہیں کر رہا ہے عمران نے کہا اس کا چیر اور اس کی آنکھیں اس بات کی اکماز ہیں کہ وہ باقی دماغ کی دور پر اٹھو چکے ہیں وہ ہر وقت کھویا کھویا اور الجا الجا رہتا ہے میں نے اس کی آنکھوں میں جان کر دیکھا تھا اس کی آنکھیں بلکل خاموش تھی جیسے ان میں کوئی رنگ کوئی تصور ہی نہ ہو بلکل خالی خالی سی آنکھیں تھی اس کی تنویر نے جواب دیا اگر وہ خطرناک پاگل نہیں ہے تو پھر اس نے ابو الحسن پر حملہ کیوں کیایا تھا تم نے بتایا ہے کہ جب اس نے ابو الحسن پر حملہ کیا تھا تو اس وقت وہ بے حد گسے میں تھا اور اس کے چیرے پر تریند کی چھائیو تھی عمران نے کہا ہاں اس وقت واقعی وہ کسی تریندے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا اگر ہم ابو الحسن کو نہ بچاتے تو سلیم شاید اس کی گھرتے نہیں توڑ دیتا سفتر نے کہا یہاں کے حالات عجیب سے ہیں نواب شجاہت علی خان پر مسلسل جان لے وہ حملے کیا جا رہے ہیں ہمیں بھی یہاں پہنچنے سے رکنے کی کوشش کی گئی تھی اور ہماری مجودگی میں بھی نواب شجاہت علی خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا آخر یہ سارا کھیل کھون کھیل رہا ہے اور وہ نواب کو کیوں حلاق کرنا چاہتے ہیں جولیا نے پلجے ہوئے لیچے میں کہا ہو سکتا ہے یہ ساجش وہی لوگ کر رہے ہوں جو نواب کے مقابلے میں الیکشن ہار گئے ہیں نواب کو حلاق کرنے کے بعد ظاہر ہے یہاں دوبارہ الیکشن ہوں گے اور اس بار ان کے مخالف پارٹی کو ہی کامیابی ملے گی کیونکہ نواب کے بعد یہاں ایسا کوئی نہیں ہے جو ان کی جگہ لے سکی عمران نے کہا تو کیا اس سارے ساجش کے پیچھے کسی بڑی طاقت کا ہاتھ ہے جولیا نے کہا ہاں ہو سکتا ہے بہرحال اس سارے کھیل کا پتہ تب ہی چلے گا جب ہم یہاں کھل کر کام کریں گے میں باہر مزہا سنوالتا ہوں اور تم تینوں رہشکہ کے اندر اپنی سراغ رہ سانی کی روکوڑے دھڑاؤ یہ بات تو ہوتا ہے کہ ساجشی اناثر اس محل میں بھی مجھوڑ ہیں جنہوں نے نواب کو چائے میں زہر دینے اور لان میں زہریلے کانٹے گرا کر انہیں حلاق کرنے کی کوشش کی تھی عمران نے کہا وہ ہاں تم نے بتایا تھا کہ نواب خان پر تین بار قاتلانہ حملے ہوئے تھے ایک بار ان کی چائے میں زہر ڈالا گیا تھا دوسرے بار لان میں کانٹوں پر زہر لگا کر انہیں پلا دیا گیا تھا جو ان کی نظروں میں آگے تھے لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ نواب پر تیسرا حملہ کیسے کیا گیا تھا اور وہ اس حملے سے کیسے بچ گئے تھے جولیہ نے کہا ابھی نواب نے تیسرے حملے کے بارے میں نہیں بتایا ہے بہرحال اس کا بھی پوچھ لیں گے تم باہر جا کر کیا کروگے جولیہ نے پوچھا یہ تو باہر جا کر ہی بتا چلے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں عمران نے مسکرہ کر کہا میرا خیال ہے عمران صاحب شوکت راؤ اور اس کے چچا وجہت راؤ سے ملنے جا رہے ہیں تاکہ ان سے پوچھ کچھ کر سکیں صفتر نے کہا ارے ارے تم میں کیپٹن شکیل کی روح تو حلو نہیں کر گئی کیپٹن شکیل ہی ایک ایسا انسان ہے جو میرے دل اور تماغ کی بات سمجھ لیتا ہے اور اب تم بھی عمران نے وہ کھلائے ہو لیچے میں کہا تو وہ سب بے اکتہار آس پڑی یہ سامنے کی بات ہے باہر جا کر تم نے کون سا تیر چلانا ہے باہر جا کر ظاہری سی بات ہے تم اپنی تفتیش کا آگاست شوکت راؤ اور اس کے چچا وجہت راؤ سے ہی کروگے یا پھر اس سے آپ پوچھ کے تلاش کرنے کی کوشش کروگے جو تنویر کو زکمی کر کے دیوار پھان کر گھائک گیا تھا جولیا نے مو بنا کر کہا ان سے پہلے میں ماتو کی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں عمران نے کہا تو وہ تینوں بے اکتہار چھونک پڑے ماتو کی فیملی کیا مطلب کیا ماتو یہاں اپنی فیملی کے ساتھ موجود تھا جولیا نے چھونک کر کہا ہاں نہ صرف ماتو بلکہ نواب کے دوسرے دو گارڈز کماتا اور ریٹو بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں اور نواب نے انہیں محل سے باہر الگ الگ رہشیں دے رکھی ہیں عمران نے جواب دیا لیکن تم ماتو کی فیملی سے کیوں ملنا چاہتے ہو تنویر نے حیرت برے لہچے میں کہا شاید وہاں سے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے میں نے نواب سے کہہ کر ماتو کی لاش مقامی پلیس کے حوالے کرا دی تھی تاکہ وہ اس کا پوسٹ مارشنم کرا سکیں عمران نے کہا اس سے کیا حاصل ہوگا وہ بیچارہ نہ حق مارا گیا ہے اب خواہ وہاں اس کی لاش کی پوسٹ مارشنم کے نام پر چیر پھارڈ کی جائے گی جولیا نے مو بنا کر کہا سراغ اور آسانی کے شوپے میں کسی بات کو گہر اہم سمجھ کر چھوڑتے نہ ہماکت ہوتی ہے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے سراغ ہی بڑے بڑے مجرموں کا اپر تافاش کرنے کے لئے اہم ثابت ہوتی ہیں اس لئے ہمیں تمام اینگلز پر گہری نظر رکھنی ہوگی